باب القصر اور تقدیم کے ساتھ اور پھر قصر دو قصر پر ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی قصر حقیقی یہ ہے کہ آپ اس بات کریں مذکور کے لئے تو نفی کریں جميع معدات ہے یعنی تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز میں تو یہ کیا ہے قصر حقیقی ہے کہ حقیقتن ایک چیز بند ہے دوسری میں اور قصر اضافی یہ ہے کہ بالمخصوص کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک چیز کو بند کر دیں دوسری چیز کے اندر تو یہ قصر اضافی ہے مالا نا تو یہاں قصر حقیقتن نہیں آرہا بلکہ بات کی طرف نسبت کرتے ہوئے آرہا ہے پھر اس پر ایک اشکال ہوا تھا علامت افتادانی نے اس کا جواب ذکر کیا تھا اشکال یہ تھا کہ آپ نے قصر کی تقسیم کر دی حقیقی اور اضافی کی طرف یہ تو تقسیم اشکال ہوا تھا علامت افتادانی نے اس کا جواب ذکر کیا تھا اس لیے کہ قصر جو ہے امور اضافیہ میں سے ہے اس میں ایک آپ ایک چیز کو بند کرتے ہیں غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف اس میں نسبت ملحوظ ہے ہاں اگر وہ غیر جمعہ معادہ ہو تو حقیقی بعض ہوں تو اضافی تو اضافی اور آپ اس کی تقسیم کر رہے ہیں حقیقی اور اضافی کی طرف اور حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تاقل غیر پر موقوف نہ ہو امر اضافی وہ جس کا تعلق غیر پر موقوف ہو اور امر حقیقی وہ جس کا تاقل غیر کے تاقل پر موقوف نہ ہو جیسے رجلوں نے بھئی جس کا تاقل کسی پر موقوف ہے انسان ہے حیوان ہے وغیرہ جو کہ بعض چیزوں کا تاقل غیر پر موقوف ہوتا ہے جیسے بیٹا ہونا اور جیسے باپ ہونا تو یہ تو آپ نے کیا کیا ایک امور اضافی میں سے ایک چیز ہے مولانا اور وہ قصر ہے اس کی آپ نے پھر آگے تقسیم کر دی الہ نفس ہی و الہ غیر ہی کہ اس کی ایک قسم کیا ہے اضافی ہے اور ایک حقیقی ہے تو جواب دیا کہ بھئی حقیقی کا یہ معنی نہیں یہاں پر جو آپ کر رہے ہیں کہ وہ شہ جس کا جو اپنے تاقل میں غیر کی محتاج نہ ہو یہ معنی نہیں ہے بلکہ حقیقی کا دو نام ہم نے رکھ دیئے اصل میں تو قصر ہے امور اضافیہ ہی میں سے لیکن اگر یہ قصر آیا بنسبت جمع مہادہ کے تو پھر یہ ہے کیا ہے قصر ہے حقیقی یعنی حقیقتن یہاں قصر موجود ہے چیز بند ہو رہی ہے دوسری میں اور کسی میں پائی نہیں جاری اور بات کی طرف نسبت ہو تو پھر اس کا کیا نام رکھا ہم نے اضافی رکھا تو حقیقی کا وہ معنی نہیں جو آپ نے بتلایا یہاں لہذا اب دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور تفسیص جو ہے وہ من قبیل الاضافات بھی ہوئی اور یہ تقسیم بھی اس کے منافی نہ ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتایا کہ قصر قصر حقیقی ہو یا اضافی ہو دونوں دو دو قسم پر ہیں یا تو قصر الموصوف علی الصفت ہوگا یا قصر الصفت علی الموصوف اور صفت سے مراد کیا تھا نات نحوی نہیں مراد بلکہ وہ معنی جو قائم بل غیر ہو تو نات نحوی وہ تابع ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس کے اندر پایا جائے مضبوع میں پایا جائے اور شمول کے علاوہ ہو جو نحوی آپ نے پڑی وہ نہیں مراد بلکہ وہ معنی جو قائم بل غیر ہو وہ مراد ہے اور ان دونوں کے درمین علامت افتادانی نے بتایا تھا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے ایک مادہ اجتماع کا ہے اور دو مادے افتراف سے ہیں اچھا اس پر اشکال ہوا کہ آپ نے کیا کہا کہ نات سے کیا مراد ہے معنی قائم بل غیر یعنی وہ چیز جس کا الگ وجود نہ ہو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو جیسے یہ سفیدی ہے اس کا الگ کوئی وجود نہیں یہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے یا صفے پر آئے گی یا کپڑے پر آئے گی یا دیوار پر آئے گی اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا تو اس پر اشکال ہوا کہ یہ کہ اس صورت میں تو آپ نے دو ہی قسمیں بتائیں قصر الصفت علی الموصوف یا قصر الموصوف علیس لیکن اس قسم کی مثالیں ما زیدن اللہ اخوکا یہاں تو کوئی ایسا معنی نہیں جو قائم بالغیر ہو زید بھی غیر کے ساتھ قائم نہیں اخوکا بھی غیر کے ساتھ قائم نہیں اسی طرح دروازہ بھی جو قائم بالغیر ہو ایسا نہیں اسی طرح ساگوان بھی ایسا معنی نہیں جو قائم بالغیر ہو یہ بھی ذات کا نام ہے صرف اسی طرح تو ان مثالوں کے اندر صفت کا تو ذکر ہی نہیں ہے جب صفت کا ذکر ہی نہیں ہے تو نہ تو یہ قصر السفت علی الموصوف ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک طور میں صفت چاہیے ہی ہوتی ہے یہاں ایک بھی صفت نہیں تو جواب دیا تھا بھئی یہاں ہم تعویل کرتے ہیں ثانی کے اندر اور اس کو صفت بناتے ہیں اخوک اخ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں بھائی ہونا اور ساج سے کیا مراد لیتے ہیں ساگوان سے ساگوان ہونا اور زید سے کیا معنی مراد لیتے ہیں زید تو ہم نے مصدر بنا دیا اور مصدر معنی ہے جو قائم بیل غیر ہوتا ہے تو اب قصر السل موصوف علی السفت ہو جائے گا پھر آپ نے پڑھا کہ قصر السل اول یعنی قصر موصوف علی السفت کس میں سے حقیقی میں سے وہ قریب ہے ماتن نے آپ کو بتلایا کہ نہ پائے جائے اس لیے کہ کسی چیز کی جمعی سفات کا احاطہ ممکن نہیں بلکہ علامت افتدانی نے بتایا کہ یہ محال ہے بھئی کہ ایک چیز کے لیے کو ایک ہی صفت میں بند کر دیں اور باقی تمام صفات کی نفی کر دیں یہ ممکن ہی نہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ جس صفت کی بھی نفی کریں گے اس کی نقیز ضرور ثابت ہو جائے گی جب آپ ایک چیز سے قیام کی نفی کریں گے تو خود بخود کیا آئے جائے گا غیر قیام اس کے لیے ثابت ہو جائے گا تو ایک شئے ایک ہی صفت کے اندر بند ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور دوسری کی مثالیں کہتے ہیں کثیر ہیں جیسے میں نے مثال دی تھی لا الہ الا اللہ یہ قصر الصفت ہے علی الموصوف تو صفت علوہیت بند ہے کس کے اندر ذاتے باری تعالیٰ کے اندر اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے ثانی یعنی کس کے ثانی کون ہے بھئی قصر الصفت علی الموصوف اور وہ بھی حقیقی اس کے لیے مبالغے کا ارادہ کیا جاتا ہے جبکہ آپ غیر مذکور کو کسی شمار میں نہ رکھیں مثلا گھر کے اندر زید بھی ہے عمر بھی ہے بکر بھی ہے خالد بھی ہے آپ اس صورت میں کہتے ہیں لا فددار الا زید تو آپ نے حصول فددار کو بند کر دیا کس کے اندر زید کے اندر تو کیا یہ حقیقتاً ہے یا ادعاء ہے مولانا ادعاء آپ نے اس کے علاوہ کو عدم کے درے میں اتار لیے کہ زید بڑا آدمی موجود ہے یہ باقی تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے تو یہ قصر حقیقی ہوا ادعائی قصر حقیقی ادعائی ہوا لیکن اگر آپ زید یہ کہتے ہیں گھر میں صرف زید ہی ہے اور زید کے مقابلے میں نفی صرف عمر کی کر رہے ہیں بکر خالد وغیرہ تو موجود ہیں لیکن عمر نہیں موجود تو آپ عمر کے مقابلے میں کہتے ہیں گھر میں صرف کون ہے تو آپ نے بکر اور خالد کو عدم کے درجے میں یہاں کوئی اتارا نہیں بلکہ ان کی طرح ہماری توجہ ہی نہیں ہے بھئی تو یہ مولانا پھر قصر اضافی بن جائے گا تو اگر عدم کے درجے میں اتار دیا تو یہ کیا بن جائے گا قصر حقیقی ادعائی اور اگر عدم کے درجے میں نہ اتارا تو پھر یہ کیا بن جائے گا قصر اضافی بن جائے گا اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ قصر الموصوف علی صفت جو غیر حقیقی ہے قصر الموصوف علی صفت جو غیر حقیقی ہے وہ کس چیز کا نام ہے تقصیص امر بصفت دونہ صفت اخرہ یا تقصیص امر بصفت مکان صفت اخرہ تو آپ ایک موصوف کی تقصیص کرتے ہیں ایک صفت کے ساتھ نہ کہ دوسری کے ساتھ دونہ اخرہ کا کیا معنی نہ کہ دوسری کے ساتھ یہ ترجمہ یاد رکھنا اور مکان اخرہ کا کیا معنی ایک صفت کے ساتھ تقصیص کرتے ہیں دوسری صفت کی جگہ پر جگہ پر تو جب دونہ اخرہ کہا تو اس کے ذریعے اس میں داخل ہوا موانا قصر افراد اور مکان اخرہ کہا تو اس میں داخل ہوا قصر قلب اور قصر اس دے کہ قصر افراد کے اندر مخاطب شرکت کا قائل تھا دو چیزوں میں تو آپ نے ایک چیز ثابت کر دی اور دوسری کی کیا کر دی نفی کی تو آپ نے کیا کیا تقصیص الموصو تقصیص امر بصفت دونہ صفت کیا ایک صفت کے ساتھ موصوف کیا نہ کہ دوسری کے ساتھ تو یہ کیا بنید ہے قصر افراد جبکہ اس کے مقابلے میں مکان احاج آپ کہا ایک صفت کی جگہ پر دوسری معلوم ہو مخاطب عقص کا قائل تھا اس کا خیال تھا زید کھڑا ہے آپ نے کہا نہیں زید صرف بیٹھا ہے تو آپ نے ایک صفت کی جگہ پر کس کیا کیا دوسری صفت کو ثابت کر دیا یا تو یہ قصر قلب داخل اسی طرح اسی میں قصر تائین بھی داخل ہے قصر تائین کس طرح داخل ہے کہ احتمال تھا مخاطب متردد تھا کہ پتہ نہیں زید کیلئے قیام ثابت ہے یا قعود ثابت ہے تو آپ نے جب قیام ثابت کیا تو اس کو کس کی جگہ ثابت کیا ہے قعود کی جگہ پر تو یہ بھی اس کے اندر داخل اسی طرح قصر الصفت علی الموصوف غیر حقیقی جو ہے یعنی اضافی اس میں بھی یا تو آپ کریں گے تخصیص صفت بی امر دون امر آخر تو دون ایک موصوف کے ساتھ نہ کہ دوسرے تو اس میں قصر افراد داخل ہوا او مکانہ ہو یا تخصیص کریں گے ایک صفت کی ایک صفت کی ایک موصوف کے ساتھ دوسرے کی جگہ تو اس میں کیا داخل ہوا قصر قلب اور تائین داخل ہوئے پھر دونہ کا معنی انہوں نے آپ کا بتلایا کہ دونہ اخرہ کا کیا معنی ہے کہ مخصص جو ہے تجاوز کرتا ہے دوسری صفت سے یعنی اس کو کیا کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے اس پر پھر اشکال ہوا تھا مالانا اشکال یہ کہ آپ نے دو بات آپ نے کیا کہا بھئی تخصیص صفت بصفت دونہ دونہ اخرہ اور پھر آپ نے کہا مکانہ اخرہ یہ تو کیا تھا تخصیص امر قصر الموصوف میں بات چل رہی تھی اور اگر تخصیص صفت ہوتا تو اس صورت میں آپ نے کیا کہا دونہ دونہ آخر اور مکانہ آخر بھئی یہ عبارت میں آپ نے پڑھا بھئی چار کس میں بتائیں نا قصر الموصوف علیہ الصفت دو قسم پر ہوا مولانا ایک میں کیا رہا ہے دونہ اور ایک میں مکانہ اور اسی دا قصر الصفت علیہ الموصوف میں بھی دو ایک میں کیا رہا ہے مکانہ آخر ایک میں دونہ آخر آرہا ہے تو ان سے کیا معنی ہے آپ کا اگر آپ کا معنی صفت دونہ اخرہ یہاں سے دونہ اخرہ سے مراد صفت واحدت اخرہ مراد ہے ایک صفت کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو مولانا آپ کی تاریس جامعے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ صورت نکل گئے کہ مخاطب دو سے زیادہ صفات میں شرکت کا قائل آپ نے کیا کہا قصر افراد کس کو کہتے ہیں کہ تخصیص کر دینا موصوف کی ایک صفت کے ساتھ نکے دونہ تو آپ نے نفی کس کی کی ایک صفت کی ہو سکتا ہے مخاطب تین صفات میں شرکت کا قائل خارج ہوئی کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نفی ایک کی کرنی ہے کس کی یہ صورت خارج جس میں دو یا تین یا چار کی نفی آپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کی تاریس جامعے حالانکہ یہ بل اتفاق یہ بھی قصر افراد میں داخل ہے مخاطب پانچ صفات میں شرکت کا قائل تھا آپ نے موصوف کو ایک صفت میں بند کر دیا تو کتنے کی نفی ایک کی یا چار کی تو یہ بھی قصر افراد ہے حالانکہ آپ نے دون اخرہ سے کیا مراد دیا ایک صفت تو آپ کی تاریس جامعے یا آپ اس سے کیا مراد لیں گے مولانا کیا مراد لیں گے یا عام مراد لیں گے پہلے تو آپ نے دون اخرہ سے ایک صفت مراد لی تھی آپ عام مراد لیں گے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو سب کی نفی مراد ہے تو اب ٹھیک ہے ایک کی نفی مراد ہو آپ معتقد تھے زید میں صرف دو صفات ہیں میں نے ایک کا افراد کیا ایک کی نفی کی تو دونہ اخرہ سے کیا مراد تھا چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زائد ہو تو یہ بھی اس میں داخل آپ چار صفات کے قائل تھے میں نے ایک کا افراد کی نفی کتنے کی کی یہ بھی اس میں داخل کیوں کہ جس کی نفی تھی وہ عام تھا چاہے ایک ہو چاہے ایک سے لیکن اس صورت میں تاریم مانے نہیں رہتے قصر حقیقی بھی داخل ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ نے عام مراد دیا تو عام کے اندر چاہے ایک ہو چاہے زائد ہو اور زائد کے اندر تو پھر جمعہی صفات بھی داخل ہو گئے تو آپ کی تاریخ جامع نہ رہی تو جواب کیا دیا تھا ہمارا کہ یہاں بھئے عام مراد ہے عام مراد ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حالا سبیل وہ صفت جس کی آپ نفی کریں کہ نفی علا سبیل تفصیل ہونی چاہیے علا سبیل الاجمال نہیں ہونی چاہیے علا سبیل تفصیل کا یہ معنی جس جس صفت کی نفی کر رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے علا سبیل الاجمال وہ قصر حقیقی میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں زائد کھڑا ہے بس کی جمعہی صفات اس سے کیا کر رہے ہیں منفی کر رہے ہیں بھئے کون کون سی ہیں تفصیل نہیں پتا ہوتی بس جمعہ مہادہ کی کیا ہو جاتی ہے نفی ہو جاتی ہے تو شرط یہاں کہتے ہیں مراد عام ہے اور عام کے صورت میں آپ نے کیا تھا قصر حقیقی بھی داخل ہو رہا ہے لیکن کہتے ہیں عام لو علا سبیل تفصیل علا سبیل الاجمال مراد نہیں کیونکہ اگر علا سبیل الاجمال مراد لیں گے پھر قصر حقیقی داخل ہو سکتا ہے ورنہ داخل نہیں ہو سکتا ہے آپ ایک ایک صفت کے تفصیل بتائیں معلوم ہو کہ اس کی نفی ہو رہی ہے یہ ایک جواب یہ دوسرا جواب کہ عام مراد ہے وہی دوبارہ جواب لیکن آپ نے کیا کہا تھا قصر حقیقی بھی داخل ہو رہا ہے کیونکہ ایک اور ایک سے زائد میں جمعہی صفات بھی شامل ہیں تو جب آپ ایک کے زیادہ کی نفی کریں گے تو جمعہی کی بھی کریں وہ بھی اس میں داخل ہو گئے تو جواب یہ کہ کہ وہ عام جو آپ مراد لے رہے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ جمعہ نہیں ہونے چاہیے بس آپ ایک صفت کے اس بات کر رہے ہیں اور جس کی نفی کر رہے ہیں وہ عام ہے چاہے ایک ہو چاہے ایک سے لیکن جمعہ نہیں ہونا چاہیے اور جب جمعہ نہ ہونے کی شرط لگائی تو قصر حقیقی کیا ہوا نکل گیا اچھا تو پتہ چلا معلومی یہاں سے اتنا معلومی کہ دونوں کی دو دو قسمیں ہیں چاہے قصر موصوف والا صفت ہو چاہے قصر صفت علا موصوف ہو کیونکہ دونوں میں تخصیص شعین تخصیص بشعین دون شعین ہوگا یا مکان شعین ہوگا تو چاہے قصر موصوف ہو اس کی بھی دو قسمیں ہوئیں اور قصر صفت ہو اس کی بھی دو قسمیں ہوئیں تو پھر ان میں سے جو پہلی قسم ہے دونوں کی جو دو دو قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے پہلی قسم کون سی قصر افراد والی اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا میں یعتقد شرکت جو کس چیز کا قائل ہو شرکت شرکت کا قائل ہو تو پھر ہی آپ کیا کریں گے افراد کریں گے افراد کریں گے اور اس کو قصر افراد کہتے ہیں اس لئے کہ شرکت کو کیا کرتا ہے قطع کرتا ہے اور ثانی کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو عقص کا قائل ہو ثانی کون تھا بھئی اس کے ساتھ مخاطب وہ شخص ہوگا جو عقص کا اعتقاد رکھتا تھا تو آپ نے ایک صفت کی جگہ پر کیا کی دوسری صرف تو آپ نے مکان تخصیص شعی مکان شعی کیا تو اس کو کیا کہیں گے قطر قلب کہیں گے کیونکہ آپ نے مخاطب کے حکم کا قلب کر لیا وہ تو قیام کا قائل تھا آپ نے کیا ثابت کر دیا فعود ثابت کر دی او تصاویہ عندہو یہ او تصاویہ کہاتا مولانا یا تقیدش لحق پر بھی ہو سکتا ہے اور یا تقیدش شرکت پر بھی ہو سکتا ہے دو عبارتیں گزریں انہوں نے کیا کہا بھئی دون شعی ان کے ساتھ کس کو خطاب کریں گے جس میں شرکت ہو قطر افراد اس کو قطر افراد کہیں گے اور مکان شعی ان کے ساتھ کس کو خطاب کریں گے جس میں جس میں عقص ہو تو اب او تصاویہ کا عطف دونوں پر ممکن ہے پہلی صورت پر بھی اور ثانی پر بھی اور علامہ مفتاح العلوم میں علامہ سکاکی نے اچھا چلیے وہ آگے آرہے تو یہاں پر عطف تو کہتے ہیں دونوں پر ممکن ہے لیکن اسی مصنف نے اسی کتاب کی جو خود اشارہ لکھی تلخیص کی مفتاح ایزاق کے نام سے اس میں انہوں نے عطف کس پر کیا ہے مئی عطقد العکس پر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا یہ مکان شعین والی میں صورت داخل ہے یعنی تصاویہ اس سے کیا مراد ہے قصر تعیین مراد ہے کیا مراد ہے ابھی تفصیل آرہی ہے قصر تعیین مراد ہے تو ان کے نزدیک قصر تعیین کس صورت میں آیا دونہ شعین میں آیا یا مکان شعین مکان شعین میں تو اس کے نزدیک دونوں عمر برابر ہیں یعنی دونوں عمر کیا برابر ہیں مالا نا متصف ہونا صفت کس میں قصر الموصوف میں قصر الموصوف میں کیا کرتے ہیں شرکت ہوتی ہے نا قصر الموصوف میں آپ موصوف کو بند کرتے ہیں کس کو بند کرتے ہیں موصوف کو بند کرتے ہیں کس میں صفت میں زید کاتب ہی ہے شاعر نہیں ہے تو دو صفات تھی ایک مذکور ہے آپ نے کیا ذکر کی زید صرف کیا ہے اور تو غیر مذکور کیا ہوا شاعر تو متقلم مخاطب کے نظر وہ شخص مخاطب کیا جائے گا اس کلام قیام کے ساتھ جو کیا تھا جس کے نزدیک دونوں عمر برابر ہیں اس کے ساتھ متصف ہونا بھی برابر قیام کے ساتھ اور قعود کے ساتھ متصف ہونا بھی اور آپ نے صرف کیا ثابت کیا قیام ثابت کیا تو اس کے نزدیک یہ مذکور اور غیر مذکور دونوں کے ساتھ متصف ہونا برابر تھا یا یہ تو قصر موصوف تھا قصر صفت کے اندر موصوف کا موصوف مذکور اور غیر مذکور کا اس صفت کے ساتھ متصف ہونا آپ نے کہا ماز قاتب الا زید تو کتابت کو کس میں بند کیا زید میں اور مخاطب کے نزدیک کتابت کے ساتھ زید کا موصوف ہونا اور عمر کا موصوف ہونا دونوں کا کیا تھا برابر یہ قصر صفت کی بات چل رہی ہے کس کو بند کرنا ہے صفت کو مخاطب کس چیز کا قائل تھا صفت میں شرکت کا قائل تھا یعنی یہ صفت اس کے نزدیک دو موصوف میں ہو سکتی تھی زید میں بھی اور عمر میں بھی ہو سکتی تھی آپ نے بند کر دی کس کے کا متصف ہونا برابر تھا کیا تھا برابر تھا تو اب آپ اس کو کیا کریں گے قصر تائین کے ساتھ بند کریں گے ایک کے اندر اور اس کو قصر تائین کہتے ہیں مولانا تو خلاصہ کلام یہ مولانا تقصیص تقصیص بشئین دون شئین یہ کیا ہے توجہ کرو با ادھر تقصیص بشئین دون شئین اس کے ساتھ یہ کیا ہے مولانا قصر افراد ہے تو اس میں مخاطب کس چیز کا قائل تھا شرکت کا قائل تھا اور تقصیص بشئین مکان شئین اس میں اس میں اگر مخاطب آکس کا قائل تھا تو اس کو کیا کہیں گے قصر قلب کہیں گے اور اگر اس میں مخاطب کے نزدیک دونوں عمر برابر ہیں تو اس کو کیا کہیں گے قصر تائین کہیں گے قصر تائین کہیں گے وفیہی نظر یہاں سے علامت افتادانی اعتراض کر رہے ہیں صاحب کتاب پر صاحب کتاب نے کیا کیا بھئی مکان تخصیص شئین بشئین دون شئین اس سے کیا مراد دیا صرف قصر افراد اور تخصیص شئین بشئین مکان شئین اس سے کیا مراد دیا قصر قلب اور قصر تعین بھی تو قصر تعین کو انہوں نے داخل کیا تخصیص شئین بشئین مکانہ شئین کے اندر اس کے اندر داخل کیا تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں علامہ تفتازانی کے صاحب تلخیص ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ قصر تعین کس کے اندر داخل ہے تخصیص شئین بشئین مکانہ شئین کے اندر داخل یہ ہمیں تسلیم نہیں اس لیے کہ تخصیص شئین بشئین مکانہ شئین کا کیا مانا ایک چیز کی جگہ کیا کرنا دوسری چیز ثابت کرنا ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کی تخصیص کرنا تو یہاں پر ایسا نہیں کہ مخاطب یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ مخاطب عقص کا قائل ہو مخاطب قیام کا قائل تھا آپ نے کیا ثابت کر دیا تو اب یوں کہیں گے ایک چیز کی جگہ پر کیا کی دوسری چیز کی تخصیص کر دی لیکن قصر تعین کے اندر ایسا نہیں کیونکہ اس میں تو مخاطب اس کے عقص کا قائل نہیں ہے وہ تو متردد ہے بین القیام و بین البعود ان دو میں متردد ہے تو یہ اس کے اندر داخل نہیں اور اگر اس کو مان لیں کہ یہ کس میں داخل ہے مکان شہین کے اندر احتمالا یہ داخل ہے اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ دون شہین میں بھی داخل ہے کیا اعتراض ہوا کہ آپ نے قصر تعین کو کس میں داخل کیا مکان شہین یہ مکان شہین میں نہیں داخل بلکہ کس میں داخل ہے دون شہین میں داخل ہے اگر آپ کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ مکان شہین میں داخل تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ دون شہین کے اندر بھی داخل ہے تو جب دونوں میں داخل ہے تو ترجی دینا ایک میں داخل کرنا اور دوسری میں داخل نہ کرنا یہ ترجی احتمال کے طور پر مثلا مخاطب متردد تھا کس کے اندر قیام اور قعود میں متردد تھا تو آپ نے زید کیلئے کیا ثابت کیا قیام ثابت کیا تو آپ چاہے قیام ثابت کریں چاہے قعود ثابت کریں احتمال یہ ہے کہ دوسرے کی جگہ کیا کیا گیا ہے ثابت کیا گیا ہے جب یعنی مکان شئین ہوا اور اگر آپ قعود ثابت کریں تو یوں سمجھیں گے ہم اس قعود کو کس کی جگہ ثابت کیا قیام کی جگہ کیونکہ قیام تب کیا احتمال تھا تو کیا ہوا مکان شئین آپ نے ایک چیز کو ثابت کیا یعنی قیام کو کس کی جگہ قعود کی جگہ ثابت کیا تو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ قصر تعین مکان شئین میں داخل ہے جیسا کہ احتمالا داخل کی ہم نے ابھی تو دون شئین میں بھی یہ داخل ہو جائے گا اس لیے کہ جب مخاطب متردد تھا دو صفات کے اندر کہ زید قائم ہے یا قائم ہے یا قائد ہے پھر آپ تھا ایک صفت کی جگہ دوسری صفت اور دون شئین ایک صفت نہ کے تو اگر احتمال تھا کہ یہ کس میں داخل ہے مکان شئین میں داخل ہونے کا احتمال ہے تو دون شئین میں داخل ہونے کبھی احتمال ہے کہ اس میں بھی داخل ہو جائے کیونکہ آپ چاہے قیام ثابت کر دیں یہ کہنا درست ہے کہ زید کیلئے قعود ثابت کی نہ کہ اس کو دونوں میں تردد تھا تو قیام ثابت کی اغویت کتابت اور شائری میں اس کو تردد تھا تو کیا ثابت کی شائری ثابت کی نہ کہ کتابت ثابت تو لہٰذا آپ کا اس قصر تعین کو کس میں داخل کرنا مکان شائین میں داخل کرنا نہ کہ دون شائین میں یہ کیا ہے ترجیب الہ حالانکہ یہ تو دونوں میں داخل ہوگا دونوں میں داخل ہوگا چنانچہ علامہ ثقاقی نے ایسا ہی کیا ہے علامہ ثقاقی نے قصر کی دو کسمیں بنائیں یہ ہی ایک مکان شائین اور ایک دون اور دون شائین میں کیا داخل کیا قصر افراد اور مکان شائین میں کیا داخل کیا قصر قلب اور انہوں نے کسمیں بھی دو بنائیں ایک قصر قلب ہے ایک قصر افراد ہے قصر تعین انہوں نے بنائی ہی نہیں قصر تعین انہوں نے بنائی ہی علامہ ثقاقی نے کیا کیا انہوں نے کتنی قسمیں بنائیں اول کیا دونہ شہین ثانی مکانہ شہین دونہ شہین میں کس کو داخل کیا قصر افراد کو مکانہ شہین میں اور قصر تائین ان کے نظرے کوئی چیز ہی نہیں ہے ہاں قصر تائین داخل ہے قصر افراد کے اندر ہی قصر افراد ہی میں کیونکہ قصر افراد میں آپ کیا کرتے ہیں نفی کرتے ہیں کس چیز کی مشارکت کی کس کی نفی کرتے ہیں مشارکت کی نفی کرتے ہیں آپ چاہیے مشارکت حقیقی ہو یعنی زید حقیقتاً قائل تھا کس چیز کا شرکت کا زید قائم بھی ہے اور شاعر بھی ہے مثلا یا زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے آپ نے کیا کیا شاعر کو ثابت کیا اور کاتب کو ثابت اس کو کیا کہیں گے شرکت حقیقتاً میں کدھر باہر کدھر دیکھ رہا ہے صورت سمر میں آئی تو انہوں نے کس میں داخل کی علامہ سکا کینے قصر افراد ان کے نزدیک قصر افراد نام ہے قطع شرکت کا کس چیز کا چاہے وہ شرکت حقیقتاً موجود ہو چاہے احتمالاً موجود ہو تو ازالہ شرکت حقیقی ہو یا ازالہ شرکت احتمالی ہو اس کو کس میں داخل کر دیا قصر افراد میں تو مولانا مخاطب دو صفات میں شرکت کا قائل تھا کہ زید کاتب بھی ہے اور یہ کس میں داخل اور آپ نے پھر ایک صفت ثابت کر دی تو یہ کس میں داخل قصر افراد میں اسی طرح چاہے مخاطب قائل مترجد ہو دو صفات میں کہ پتہ نہیں زید شاعر ہے یا پتہ نہیں زید کاتب ہے اس کو بھی انہوں نے کس میں داخل کر دیا قصر افراد ہی میں کہ اس میں ازالہ ہو رہا ہے کس چیز کا شرکت ہے احتمالی کا شرکت ہے تو ازالہ چاہے شرکت حقیقی کا ہو چاہے شرکت احتمالی دونوں کو کس میں داخل کیا قصر افراد کے اندر داخل کیا دونہ شئین کے تحت اس کو لے کر آئے اور قصر قلب اور مکان شئین میں صرف کس کو داخل کیا قصر قلب کو تو ان کے نزدی کس میں ہی دو ہیں قصر افراد اور قصر اور قصر تائین کس میں داخل ہے قصر افراد ہی میں داخل ہے یہ الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے جبکہ مصنف نے کیا کیا دونہ شئین کے اندر صرف کس کو داخل کیا قصر افراد کو اور قصر افراد سے صرف کیا مراد بیا جہاں ازالہ ہو شرکت حقیقی کا صرف وہ مراد بھی بس اور پھر وہ جو ازالہ شرکت احتمالی تھا اس کو کس میں داخل کر دیا مکان شئین کے اندر چنانچہ مکان شئین کے اندر قصر قلب کو بھی داخل کر دیا اور قصر تائین کو بھی داخل کر دیا تو یہ خلاصہ کلام یہ مرانا انہوں نے بھی دو جگہیں ذکر کی دونہ شئین اور ایک جگہ کیا ذکر کی مکان شئین لیکن دونہ شئین اور دونہ شئین کے اندر دونوں صورتیں داخل کر دی ازالہ شرکت حقیقی ہو یا ازالہ شرکت احتمالی تھا دونوں کو اس میں داخل کر دیا اور اگر ایک چیز کی جگہ پر دوسری چیز کو ثابت کیا جائے مخاطب حق کا قائل ہو اس میں داخل کیا مکان شئین کے اندر داخل کیا اور پہلی کا نام کیا رکھا قصر افراد اور دوسری کا نام کیا رکھا قصر قلب جبکہ صاحب تلخیص نے یہ کیا کہ دون شئین کے اندر صرف وہ صورت داخل کی جہاں پر کیا ہو رہا ہے ازالہ ہو رہا ہے کس چیز کا شرکت ہے صرف شرکت حقیقی کا جو ازالہ ہو رہا ہے اس کو کس میں داخل کیا قصر دون شئین کے اندر داخل کیا اور ازالہ شرکت احتمالی اس کو کس میں داخل کیا مکان شئین میں اسی طرح مخاطب جب حق کا قائل تھا اس صورت کو بھی کس میں داخل کر دیا مکان شئین کے اندر البتہ پھر مکان شئین کے اندر انہوں نے نام الگ الگ رکھے اگر مخاطب حق کا قائل تھا تو اس کا نام قلب رکھا اور اگر مخاطب کس چیز کا قائل اس کے نزدیک شرکت کا احتمال تھا اس کا نام کیا رکھا قائین فرق یہ ہوا کہ صاحب تلخیص نے بھی دو قسمیں بنائیں علامہ سکاکی نے بھی دو بنائیں علامہ سکاکی نے دو قسمیں پہلی میں داخل کی اور دوسری میں صرف ایک اور علامہ سکاکی نے پہلی میں ایک کی اور دوسری میں دو پھر اس کے بعد فرق یہ کہ علامہ سکاکی نے پہلی میں دو داخل تو کر دیں لیکن نام ایک ہی رکھا کیا قصرے اور دوسری میں تو ایک ہی تھی جبکہ صاحب کتاب نے پہلی میں ایک داخل کی اس کا نام کیا رکھا قصرے افرا اور دوسری میں دو داخل کی اور پھر ان کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا ایک کا نام قصرے قلب اور ایک کام قصرے تائین رکھا وفی ہی نظر اور علامہ کہ صاحب کتاب کے اس قول میں نظر ہے لئے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ قصرے تائین کے اندر کیا ہے تخصیص ہے ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ مکان آخر دوسری چیز کی جگہ پر یعنی اگر مکان شئین ہے اس میں فلا اخفہ تو یہ بات بھی مخفی نہیں انا فیہ تخصیص شئین بشئین دونا آخر کہ اس میں کیا ہے تخصیص شئین بشئین دونا اگر آپ کہتے ہیں تخصیص شئین مکان شئین ہے اس میں تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس میں تخصیص شئین بشئین دونا دونا شئین بھی ہے فَإِنَّ قَوْلَنَا اِسْتِهِ کہ ہمارا یہ کہنا مَا ذَيْدٌ اِلَّا قَائِمٌ لِمَنْ يُرَدِّدُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقِعُودِ اُس شخص جو متردد ہے قیام اور قعود میں ایک شخص قیام اور قعود میں متردد ہے ہم نے اس سے کہا مَا ذَيْدٌ اِلَّا قَائِمٌ تخصیص لَهُ بِالْقِيَامِ تو یہ خاص کرنا ہے اس کو قیام زید کو قیام کے ساتھ دون القعود نہ کہ دیکھا دون شئین میں داخل ہوا دون القعود کہا ہے انہوں نے وَلِهَادَ اسی وجہ سے جَعْلَسْتَقَاكِيو بَنَایَا اَلَّامَةَ سَقَاكِنِ اَتْتَقْسِيسَ بِشَئِئِن دون شئین مشترکاً بہین قَصْرِ الْأَفْرَادِ وَالْقَصْرِ لَذِي سَمَّهُ الْمُسَنِّفُ قَصْرَ تَعِئِن اسی لئے علامہ سقاکی نے کس کو تخصیص علامہ سقاکی نے بھئی کس تخصیص تخصیص بشئین دون شئین دون اس میں کتنی چیزیں داخل کیتی کون کون سے قصرِ تَعِئِن لیکن نام الگ وہ یہی بات کر رہے ہیں اسی لئے کیا علامہ سقاکی نے تخصیص بشئین دون شئین اس کو کیا کیا مشترک کیا کس کے درمیان قصرِ افراد اور وَالْقَصْرُ الَّذِي وہ قصر جس کو نام مصنف نے کیا رکھا قصرِ تَعِئِن رکھا معلومہ انہوں نے قصرِ تَعِئِن نام رکھا ہے نہیں یعنی یہ نام مصنف کا رکھا ہوا ہے تو اس کو انہوں نے قصرِ افراد ہی میں داخل کیا لیکن نام الگ نہیں رکھا وَجَعَلَتْ تَفْسِيصَ بِشَئِن مَكَانَ شَئِن قَصْرَ قَلْبٍ فَقَد اور بنایا انہوں نے تَعِئِن بِشَئِن مَكَانَ شَئِن کو صرف کیا بنایا قصرِ قَلْب ہی بنایا وَشَّرْتُ قَصْرِ مَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ فَرَادًا عَادَمُ تَنَافِ الْوَصْفَيْنِ اب ملانا دو شرطیں ذکر کریں گے قصر کی کتنی قسمیں آپ نے کل اب تک پڑھی دس قسمیں ملانا ایک قصرِ حقیقی ہوگا یا قصرِ غیرِ حقیقی یعنی اضافی ہوگا پھر قصرِ حقیقی یا قصرِ اضافی دونوں کی کتنی کتنی کسی دو دو قسمیں قصرِ صفت عَلَى المُوصُوف یا قصرِ صفت عَلَى قصرِ مُوصُوف عَلَى صفت دو دو قسمیں ہوئیں اور پھر ملانا قصرِ حقیقی کی پھر ان دونوں کی دو دو قسمیں ہوئیں یا حقیقی ہوگا یا ادعائی ہوگا قصرِ صفت عَلَى المُوصُوف حقیقی ہوگا یا ادعائی اور قصرِ صفت عَلَى المُوصُوف بھی کیا ہوگا حقیقی یا ادعائی ہوگا اور جب کہ قصرِ اضافی کی کتنی قسمیں بنائیں تو کیا ذات ہو رہی تھی بھئی قصرِ اضافی کی قصر اضافی کی چھے قسمیں بنائیں مولانا پہلے تو کتنی تھی قصر اضافی بنیادی طور پر کتنی قسمیں اس کی دو قصر الموصوف علی الصفات یا قصر الصفت علی پھر اس کے اندر دیکھیں گے اگر مخاطب شرکت کا قائل ہے یا مخاطب عقد کا قائل ہے یا مخاطب متردد ہے تو اس اعتبار سے یا قصر افراد ہوگا یا قصر قلب ہوگا یا قصر تائین اسی طرح قصر الموصوف میں بھی اور قصر الصفت میں بھی تین تین قسمیں ہوئے تو کتنی بن گئیں چھے اور قصر حقیقی کی چار تھی کل کتنی قسمیں دس اب بات چل رہی ہے قصر الموصوف علی الصفت کس کے اندر قصر افراد اور یہ قصر افراد کس کی قسم ہے حقیقی کی یا اضافی کی جے کس کے قسم ہے جے اب بھی تو بتایا ہے قصر حقیقی کی چار قسمیں قصر اضافی کی چھے قسمیں اور قل افراد اور تعین یہ قصر اضافی میں ہوگا بھئی کس میں ہوگا قصر اضافی میں اچھا دو شرطیں ذکر کریں گے مالانا ایک قصر الموصوف علی الصفت جو ہے کہتے ہیں قصر الشرط شرط قصر الموصوف علی الصفت افرادا شرط ہے کس کی قصر موصوف علی الصفت کی کس میں قصر افراد میں کیا شرط ہے عدم تنافل وصفینی کہ دونوں وصف آپس میں منافی نہ ہو دونوں وصف آپس میں منافی قصر افراد میں کیا کرتے ہیں مخاطب کس چیز کا قائل تھا شرکت کا قائل تھا اس کے نزدیک زید میں شاعری بھی ہے اور کتابت بھی ہے پھر آپ نے کیا کہا اس کو ما زیدن اللہ قاتب تو زید کو کس میں بند کی آپ نے کتابت میں تو پہلے وہ کس چیز کا قائل تھا شرکت کا تو لہٰذا جب شرکت کا قائل ہے تو معلوم ہوا شرکت اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں وصف ایک دوسرے کے منافی نہ ہو کتابت اور شاعری ایک دوسرے کے منافی کیونکہ پھر ہی مخاطب یہ سوچے گا کہ یہ دونوں زید میں ہیں اگر وہ صفتیں ایک دوسرے کے منافی ہو تو وہ خیال کرے گا یہ دونوں زید میں ہیں مثلا قیام اور قعود ہے تو کیا زید کے لئے قیام اور قعود ایک ہی وقت میں زید شریک ہو سکتا ہے جی نہیں تو شرط کیا ہوئی اس کے اندر کہ دونوں صفات آپس میں منافی نہ ہو کیونکہ یہاں معاملہ ہے شرکت کا اور شرکت دوسرے کے زدین نہ ہو لیا سح اعتقاد المتخاطب اجتماعہما فی الموصوف تاکہ صحیح ہو جائے مخاطب کا ہے اعتقاد کس چیز کا ہے اعتقاد اجتماعہما فی کہ دونوں موصوف میں جمع ہیں حتی تکون صفت المنفیت فی قولنا ما زید الا شاعر کونہ کاتبا اور منجبا یہاں تک کہ ہوگی وہ صفت جس کی نفی کی گئی ہمارے اس قول کے اندر بھئی میں نے کہا ما زید الا شاعر اور یہ کون سا ہے قصر افراد یا قصر قلب ہے قصر افراد ہے تو جب میں نے شاعر کہا میں نے کس صفت کی نفی کی یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے غیر شاعر ہونے کی نفی کی ہو کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر شرکت نہیں بھئی دیکھو میں نے مخاطب کا رد کرنا مخاطب کیا سمجھ رہے ہیں دونوں صفات زید کے لئے ثابت ہیں تو ایک ہے شاعر ہونا ایک ہے شاعر نہ ہونا تو مخاطب یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ زید شاعر بھی ہے اور شاعر یہ ہو سکتا ہے ایک آن میں کیونکہ یہ دونوں تو صفتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی تو مخاطب ہمیشہ ایسی دو صفتوں کا اعتقاد رکھے گا جس میں جمع ہو ہونا ممکن ہو یہ نہ کہ وہ صفات آپ میں جمع ہی نہیں ہو سکتی جب جمع ہی نہیں ہو سکتی تو افراد کرنا کیسا بھئی تو لہذا یہاں جب میں نے ما زید اللہ شاعر کہا تو کس صفت کی نفی کی کاتب ہونے کی یا نجومی ہونے کی یا قائم کوئی بھی صفت مراد لے لیں جو شاعری کے منافی نہ ہو ہاں شاعری کے جو منافی ہے وہ صفت مراد نہیں لے سکتی حتی تکون صفت المنفی یتو فی قول یا تک کہ وہ صفت جس کی نفی کی گئی ہمارے اس قول میں وہ کیا ہوگی کاتب ہونا ہوگا یا نجومی ہونا لا کونہ مفہمن اس کا غیر شاعر ہونا نہیں غیر شاعر ہونا نہیں غیر شاعر لئن لئن افحام ووجدان الرجل غیر شاعر اس لئے کہ افحام کس چیز کا نام ہے افحام کس چیز کا نام ہے غیر کسی شخص کو غیر شاعر پانا کسی کو غیر شاعر نہ پانا تو مخاطب شرکت کا قائل ہے شرکت کا کیا معنی دونوں وصف آپس میں جمع تو جب میں نے کہا ما زیدن اللہ شاعر تو اس میں میں کسی ایسی صفت کی نفی کروں جو شاعری کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے کسی ایسی صفت کی نفی نہیں جس میں شاعری کے ساتھ جمع مثلا افہام ہے مولانا مفہم کا معنی ہے کسی شخص کو غیر شاعر پانا تو شاعر کے مقابلے میں یا تو ایک شخص شاعر ہوگا یا مفہم ہوگا دونوں ہو سکتے شاعر بھی ہو اور غیر شاعر بھی ہو نہیں تو جب میں نے کہا ما زیدن اللہ شاعر اس کے ذریعے قصر افراد میں افہام کی نفی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا لئن الافہام اہوا وجدان الرجل غیر شاعر اس لئے کہ افہام وہ پانا ہے ایک شخص کو غیر شاعر اور یہ ینافی شاعریت یہ کس کے منافی ہے شاعری کے منافی ہے وشر تو قصر الموصوف علی صفت اور قصر موصوف علی صفت قلب میں قل قصر حالہ کہو نہیں للقلب جب کہ وہ قلب کے لئے ہو کیا ہے دونوں شرطوں میں کیا ہو آپس میں منافی ہو دونوں شرطوں میں آپس میں منافی ہو منافی بھئی قصر قلب میں کیا ہوتا ہے مخاطق کس چیز کا قائل ہوتا ہے آنکھ کا قائل ہوتا ہے آپ اس کے لئے کیا کرتے ہیں دوسری صفت ثابت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئی تو یہاں پر دو شرطیں ذکر کر رہے ہیں مولانا قصر بات چل رہی ہے یاد رکھنا قصر الموصوف علی صفت کی نہ کہ قصر صفت علی تو قصر الموصوف علی صفت کے قصر افراد کے لئے ایک شرط ہے قصر قلب کے لئے قصر افراد کے اندر شرط یہ ہے جن کے مقابلے میں آپ افراد کرنا چاہتے ہیں وہ آپس میں منافی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ قصر افراد آتا ہے شرکت کی نفی کے لئے اور شرکت وہیں آئے گی جبکہ دو چیزیں آپس میں جمع بھی ہو سکیں اور قصر قلب کے اندر آپ عکس کر رہے ہیں اور عکس وہیں پر آئے گا جبکہ دو چیزیں آپس میں منافی ہوں تو یہاں قصر قلب کے اندر شرط یہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ دو صفات آپس میں منافی ہونی چاہیے مثلا اگر آپ نے دونوں ثابت نہیں ہو سکتے تو قصر قلب کے اندر شرط ہے کہ دونوں صفات آپس میں منافی ہوں تاکہ ایک کی نفی سے دوسرے کا پتہ چل جائے کہ اس کا نفی ہے سورج سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَقَلْبًا تَحَقُقُ تَنَعْفِهِمَا اور قصر الموصوف جبکہ وہ کس لئے ہو قصر قلب کے لئے ہو اس کی شرط کیا ہے تَحَقُقُ تَنَعْفِهِمَا کہ ان دونوں صفات میں ثبوت ہو کس چیز کا منافات کا اَيْتَنَعْفِ الْوصفَيْنِ حَتَّى يَقُونَ الْمَنفی فِي قَوْلِنَا یہاں تک کہ منفی ہوگا ہمارے اس قول کے اندر مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمُ ان کی اَسْقِامَنفی ہوگا کونہو قائدن اَو مُزْدَرِ زیاد کا بیٹھا ہوا ہونا یا لیٹا ہوا ہونا یا اس جیسی اور صفت جو قیام کے منافی ہو چاہے بیٹھا ہو یہ بھی قیام کے منافی لیٹا ہو یہ بھی قیام کے منافی یہ شرط لگائیں خلاصہ بحث کیا ہوا صاحبِ کتاب نے کتنی شرطیں لگائیں دو شرط قصرِ افراد میں کیا شرط ہے دونوں صفات آپس میں منافی اور قصرِ قلب میں کیا شرط ہے منافی ہو وَلَقَدْ احسن صاحب المفتاح اور تحقیق اچھا کیا بڑا صاحبِ مفتاح نے احمال حاضل اشترات اس شرط کو ترک کرنے میں صاحبِ مفتاح نے یہ شرط ذکر نہیں کہ قصرِ قلب میں دونوں صفات میں کیا ہونا چاہیے منافی ہونا چاہیے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا لِأَنَّ قَوْلَنَا مَا ذَيْدٌ إِلَّا شَائِرٌ تو صاحبِ مفتاح علامہ سقاقی نے یہ شرط نہیں لگائی اور کہتے ہیں انہوں نے اچھا کیا اس لیے کہ ہمارا یہ قول مثلا میں کیا کہتا ہوں مَا ذَيْدٌ إِلَّا شَائِرٌ مَا ذَيْدٌ إِلَّا شَائِرٌ تو میں نے اس اور مخاطب قائل تھا کتابت کا کہ زید نصر نگار ہے میں نے کہا نہیں زید صرف نصر نگار نہیں ہے بلکہ کیا ہے شاہر تو مخاطب آخر کا قائل تھا یا نہیں تھا قائل تھا تو اس کو قصرِ قلب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قصرِ تو یہ تسلیم ہے یہ قصرِ قلب ہے لیکن ان دو شرطوں میں منافعات ہے کتابت اور شاعری میں ایک آدمی شاعر بھی ہو نصر نگار بھی ہو یہ تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اور آپ نے قصرِ قلب میں کیا شرط لگا دی دونوں صفات آپس میں کیا ہوں منافع ہوں تو یہ دونوں آپس میں منافع ہیں تو یہ قصرِ قلب میں داخل ہو سکتی ہے نہیں تو معلوم ہوا مخاطب تو عکس کا قائل تھا جب عکس کا قائل تھا تو معلوم ہوا یہ قصرِ افراد بھی نہیں قصرِ افراد میں عکس کا قائل ہوتا ہے یا شرکت کا تو یہ قصرِ افراد بھی نہیں قصرِ تائین بھی نہیں کیونکہ قصرِ تائین میں تو مخاطب کسی چیز کا بھی قائل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے متردد ہوتا ہے نیز یہ قصرِ قلب میں ملی داخل کیونکہ قلب کیلئے منافع ہونے چاہیے تو نہ یہ قصر قلب میں داخل نہ یہ قصر افراد میں داخل نہ یہ قصر سائین میں داخل حالانکہ یہاں پر قصر قلب ہو رہا ہے کیونکہ مخاطب کتابت کا قائل تھا آپ نے کیا ثابت کیا شاعری کو ثابت کر دیا تو لہذا اس شرط کو چھوڑ دیتے تو بہتر تھا ورنہ تو یہ ولی جو میں نے مثال ذکر کی یہ تینوں قصروں سے کیا ہو جاتی ہے سارج ہو جاتی یہی بات کریں وَلَقَدْ اَحْسَنَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ اور بڑا بہتر کیا صاحبِ مِفْتَاحِ نے فِي اِحْمَالِ حَادَ الْاِشْتِرَاطِ کہ اس شرط کو انہوں نے اسطر کر دیا لِأَنَّ قَوْلَنَا مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا کہ زید نہیں ہے مگر شاعر ہی لِمَنْ اس شخصے اعتقدَ اَنَّهُ قَاتِبُ جو کیا اعتقاد رکھتا ہے کہ زید کاتب ہے اس شخص سے ہمارا یہ کہنا اَنَّهُ قَاتِبُ وَلَّيْسَ بِشَاعِرِن یعنی مخاطب یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ کاتب ہے اور شاعر نہیں ہے اس کو ہم نے جب کیا کہا مَا زَيْدٌ إِلَّا شَاعِرٌ تو یہ قصرِ قَلْب ہوا عَلَامَا سَرَّحَ بِهِ فِي الْمِفْتَاحِ بِنَابَرُ اس کے جس کی تصریح کی ہے کس میں مفتاح میں صاحبِ مفتاح نے مَا عَدْمِ تَنَافِ شِعْرِ وَالْكِتَابَتِ باوجود اس کے شعر اور کتابت میں اپس میں منافعات پھر بھی انہوں نے اس کو قصرِ قلب میں داخل کیا معلوم ہوا ان کے نزدیک یہ شرط نہیں وَمِسْلُ حَادَا خَارِجُنْا اَقْسَامِ الْقَصْرِ اور اس قسم کی مثالیں خارج ہو جائیں گی اقْسَامِ قَصَر سے اَلَا مَا ذَكَرَهُ الْمُسَنِّفُ بِنَابَرُ اس کے جس کو مصنف نے ذکر کیا کہ منافعات ہونے چاہیے لا يقالو یہ بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی جواب کیا دیا کہ آپ نے مصنف نے کیا فرمایا قصرِ قلب میں کیا شرط ہونی چاہیے دونوں صفات آپس میں کیا ہونی چاہیے منافع ہونی چاہیے بعضوں نے کہا بھئی یہ معنی نہیں ہے خارج میں نفس العمر میں صفات منافع ہون بلکہ یہ شرط ہے اچھے ہونے کی کس کے قصرِ قلب اچھا تب ہی ہوگا جبکہ دونوں صفات آپس میں کیا ہون منافع ہون اگر منافع نہیں تو قصرِ قلب یہ اچھا نہیں یہ بات درست نہیں یہ بات درست ہے کیونکہ کتاب کے لفظ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہورا کہ یہ اچھے ہونے کی شرط ہے بلکہ کتاب سے کیا ظاہر ہو رہا ہے یہ خارج میں یہ آپس میں منافع ہونی چاہیے یہ ضروری شرط ہے کتاب سے کیا معلوم ہو رہا ہے یہ ضروری شرط ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے ہونے کی شرط ہے یہ تو آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں دوسری بات کہ آپ بعضوں نے کیا کہا تنافی سے کیا مراد ہے اچھے ہونے کی اور باتوں نے کہا تنافی فی اعتقاد مخاطب مراد ہے کہ مخاطب کیا کرتا ہو کہ اس کے ذہن میں دونوں صفات ایک دوسرے کے منافع ہیں کیونکہ وہ ایک کا اس بات کرتا ہے اور ایک کی کیا کرتا ہے توجہ سے بیٹھو بے توجہ سے کیونکہ وہ ایک چیز کا اس بات کرتا ہے اور دوسری چیز کی نفی کرتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا زید شاعر ہے اور کاتب نہیں آپ نے کہا نہیں زید صرف کیا ہے کاتب ہے شاعر نہیں ہے تو دیکھو اس کا اعتقاد منافعات کا تھا کہ زید شاعر تو ہے لیکن کاتب نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ منافعات اعتقاد مخاطب میں ہے نفس العمر میں تو قصر قلب میں یہ ترجمہ ہوا کہ قصر قلب میں یہ شرط ہے کہ دونوں صفات آپس میں منافع ہونی چاہیے لیکن کہا خارج میں یا اعتقاد مخاطب میں اعتقاد مخاطب میں اعتقاد مخاطب کہتے ہیں نہیں یہ کیسی آپ تعبیل کر رہے ہیں اعتقاد مخاطب میں منافع ہونا تو پہلے سے ہمیں پتا چل چکا ہے آپ نے کیا تعریف کی تھی قصر قلب کی مخاطب مخاطب کس چیز کا قائل ہے جب عقس کا قائل ہے تو معلوم ہوا اس کے نزدیک صفات میں کیا ہے منافعات ہے خارج میں نہیں اس کے اعتقاد میں منافعات ہے کہ شاعر تو ہے لیکن قاطب تو ایک کا اثبات ایک نفی یہ منافعات ہو گئے مالانا تو کہتے ہیں اب وہ تو وہیں پتا چل گیا تھا تو یہ شرط دوبارہ ذکر کرنا تو بیکار ہوئی وہیں سے ہمیں پتا چل گیا تھا دونر صفات مخاطب کے اعتقاد میں منافع ہوں گی تو کہتے ہیں معلوم ہوا یہاں نیز علامہ صاحب کتاب نے علامہ سکاکی پر باقاعدہ اعتراض کیا ہے کہ قصر قلب میں کیا ہونا چاہیے دونر صفات آپس میں منافع ہونی چاہیے اے علامہ سکاکی تُو نے یہ شرط کیوں ذکر نہیں کی تجھے یہ شرط ذکر کرنی چاہیے تھی حالانکہ آپ نے کیا تعویل کی اے مخاطب آپ نے کیا کہا کہ خارج میں منافع نہیں مراد بلکہ کون سے منافع مراد ہے اعتقاد مخاطب میں حالانکہ مخاطب کے اعتقاد میں جو منافع ہے اس کو تو علامہ سکاکی بھی قائل ہیں کون قائل ہیں تو جب وہ بھی قائل ہیں تو پھر تو ان پر اعتراض ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مصنف بھی کیا مراد لے رہے ہیں آپ کی تقریر کے مطابق اعتقاد مخاطب میں منافع نہیں مراد بلکہ کس مراد ہیں خارج مراد کیونکہ علامہ سکاکی خارج میں منافع کے قائل نہیں ہیں البتہ اعتقاد مخاطب میں منافع کے وہ بھی قائل ہیں لا یقال یہ نہ کہا جائے حضا شرط الحسنی کی کس چیز کی شرط ہے اچھے ہونے کی شرط ہے اول مراد تنافی کیا مراد ہے منافع مراد ہے مخاطب کے اعتقاد میں یہ کوئی نہ جواب دے کیوں لئن نا نا قول اس لئے کہ ہم کہتے ہیں ام الاول پہلا جو ہے پہلا کیا تھا اچھے ہونے کی شرط اس لئے لفظ کی کوئی دلالت نہیں اس بات پر اچھے ہونے کی شرط ہے کتاب علی نے کہ یہ اچھے ہونے کی شرط انہوں نے تو مطلق شرط ذکر کی معلوم ہوا صرف اچھے ہونے کے لئے نہیں بلکہ ضروری ہے یہ نیز ہم یہ بات بھی تسلیم نہیں کرتے کیا ایک شخص کس چیز کا اعتقاد تھا اس کا کہ زید کاتب ہے شائر اس کو آپ نے کہا ما زید الا شائر زید صرف کیا ہے تو بھئے اس کا یہ کہنا اب دونوں صفات منافات ہے یا منافات نہیں ہے منافات اور آپ نے کہا تھا کہ قصر قلب تب اچھا ہوگا جب دو صفات آپ اس میں کیا ہو اور یہ منافی ہیں معلوم یہ قصر قلب کیا دلیل ہے آپ کے پاس یہ قصر قلب اچھا نہیں یہ قصر قلب بھی بہترین ہے اور درست ہے مالانا لہذا آپ کی تقریر سے لازم آیا یہ قصر قلب غیر حسن ہے حالانکہ یہ بھی حسن ہے مان نہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ہمارا قول اچھا نہیں ہے مَا کی تھی کی مراد لیں منافع اعتقاد مخاطب وہ بھی ہمیں قبول نہیں کیوں اس لئے کہ منافع کس اعتبار سے مخاطب کے اعتقاد نے منافع ہو یہ تو پہلے سے ہمیں معلوم ہو چکا تھا پھر ذکر کرنے کی کی زورت اس لئے کہ منافع اعتقاد مخاطب کے اعتبار سے ہمیں معلوم تھی مما ذکرہ فی نفس تفسیر وہ جو مصنف نے ذکر کیا تھا کس میں نفس تفسیر اس کی جو انہوں نے تعریف کی تھی قصر قلب کی وہیں سے ہمیں پتا چل گیا تھا کیا ان القصر القلب هو اللذی یعتقد فیه المخاطب العقصہ کہ مخاطب اس میں کس چیز کا یا پھر اس کو شرط کے طور پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی فیقون حاذ الاشترات زائعن تو پھر تو یہ شرط زائعن ہوئی وَأَيْذَن نیز اس لئے بھی آپ کا احتمال نہیں صحیح وَأَيْذَن لم يَسِح قَوْلُ المصنفی نیز اس صورت میں مصنف کا یہ قول بھی درست نہیں ہوگا کیا کہ اَنَّ سَقَاكِي لم يَشْتَرِت فِي قَصْرِ القَلْبِ تَنَافِ الْوَسْفَيْنِ کہ علامہ سقاکی نے شرط نہیں لگائی قصر قلب میں کس چیز کی تنافی الْوَسْفَيْنِ تنافی وَسْفَيْن کی شرط نہیں لگائی دیکھو انہوں نے اعتراض کیا حالانکہ علامہ سقاکی کے قول بسلا رہا تھا کہ مخاطب کے اعتقاد میں آپس میں کیا ہے منافعات ہیں اور آپ اعتقاد مخاطب مراد لے رہے ہیں تو اعتقاد مخاطب کے اعتبار سے علامہ سقاکی بھی قائل ہیں ان پر اعتراض ہو ہی تب سکتا ہے کہ اس منافعات سے کیا مراد دیا جائے نفت الامر میں منافع وَعَلَّلَ مُصَنِّفُ اور علت بتعلیل کی مالن علت بیان کی مصنِّف نے اشترات تناف وصفین دونوں وصفوں کے منافع ہونے کی مصنِّف نے کیا شرطیں لگائیں قصر الموصوف کے اندر مالنہ قصر افراد میں کیا شرط لگائی دونوں صفات آپس میں منافع اور قصر قلب میں کیا شرط لگا دونوں آپس میں منافع ہوں یہ کیوں منافع ہوں اس کی وجہ بیان کر رہے اور علت بیان کی مصنِّف نے اشترات تناف وصفین دونوں وصفوں کے منافع ہونے کی بقول اس قول کے ساتھ لِيَكُونَ اثبَات الصفَتِ مشْعِرًا بِانْتِفَاءِ غَيْرِهَا کہتے ہیں قصر قلب میں دونوں صفات میں منافع ہونی کیوں تاکہ جب بھی آپ ایک ثابت کر دیں خود بخود پتہ چل جائے کس چیز کا جب بھی آپ کہیں مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ خود بخود پتہ چل گیا اس سے کہ زید بیٹھا نہیں ہے تاکہ اس بات صفت یہ خبر دے بِانتفاعِ غیرِ غیرِ صفت کی منتفع ہونے کا وَفِی ہی نظر اس میں مُنَنَا مُسَنِّف نے دلیل ذکر کی صاحبِ کتاب نے کیا کیا قَسْرِ افراد میں کیا شرط لگائی ادھر دیکھو بھئی قَسْرِ قَسْرُ مُوصُوف میں افراد قَسْرِ مُوصُوف افرادی میں کیا شرط لگائی دونوں صفات منافعات اور قَسْرِ قَلْ میں کیا شرط لگائی منافعات کی شرط لگائی اور پھر اس کے علت کیا ذکر کی منافعات کیوں ہونی چاہیے تاکہ ایک کی نفی سے خود بخود دوسرے کا اس بات ہو جائے تو علامہ سکا کی کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی یہ دلیل بھی درست آپ کا دعوی بھی ہمیں قبول نہیں اور آپ کی دلیل بھی ہمیں قبول میں تو کہتے ہیں وَفِی ہی نظر آپ کی اس دلیل میں بھی نظر ہے بُی نَفِ شَرْحِ جس کو کس میں بیان کیا گیا ہے تو آپ لوگ چونکہ تحقیق کو پسند کرنے والے ہیں اس تحقیق پر عام ہے عام ہے مِنْ اَنْ يَقُونَ کس بات سے عام ہے بھئی دو شرطیں ذکر کی خسرِ افراد میں کیا ذکر کیا دونوں بس اور خسرِ قل میں مِنْ اَنْ يَقُونَ اور خسرِ تائین عام ہے چاہے دونوں صفات آپس میں منافی ہوں یا دونوں میں آ سکتا مِنْ اَنْ يَقُونَ الْوَصْفَانِ متنافی یعنی دونوں بس متنافی ہوں اس کے اندر اَوْلَا یَنْ نَهُ فَكُلُّ مِثَالٍ يَسْلُحُ لِقَصْرِ الْإِفْرَادِ عَوِلْقَلْبِ پس ہر وہ مثال جو صلاحیت رکھتی ہے قصرِ افراد یا قصرِ قلب کی يَسْلُحُ لِقَصْرِ تائین وہ صلاحیت رکھتی ہے کس کے لئے قصرِ من غیرِ عقص لیکن اس کا عقص یعنی جو بھی قصرِ تائین ہوگا وہ قصرِ افراد اور قصرِ قلب ہونا ضروری نہیں ہے یا تو وہ قصرِ قلب ہی ہوگا جبکہ منافعات ہو یا قصرِ افراد ہوگا جبکہ منافعات نہ وَلِلْقَصْرِ تُرُقُن اور قصر کے کئی طریقے ہیں وَالْمَذْكُورُ اور باقی جو ہیں مولانا ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے بھئے قصر کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا جہاں ذکر آیا تھا زمیرِ فصل کا آپ نے کیا پڑھا تھا زمیرِ فصل کس چیز کا فائدہ دیتی ہے قصر کا فائدہ دیتی ہے اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ مصند یا مصند علیم جبکہ مصند یا مصند دلے کیا ہو معرف بلامل جنس ہو تو یہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر کا فائدہ دیتا ہے اور کس کو کس میں بند کرتا ہے معرف بلامل جنس کو بند کر دیتا ہے دوسرے میں چاہے وہ مبتدہ ہو یا خبر وَمِنْحَلْعَطْفُ فَالْعَرْبَاتُ تو یہاں فَالْعَرْبَاتُ چار طریقے ذکر کریں گے فَالْعَرْبَاتُ مَذْكُورَتُ حَاهُنَا پس چار یہاں پر ذکر ہیں مِنْحَلْعَطْفُ ان میں سے کیا ہے چار طریقے ذکر کریں گے خسر کے مولانا ایک عطف ایک مار اللہ کے ساتھ استثناء اور انما اور تقدیم کتنے طریقے اول کیا عطف ثانی مار اللہ ثالث انما رابع تقدیم تقدیم مِنْحَلْعَطْفُ ان میں سے قَتَفَقَ قَوْلِكَ جیسے آپ کہتے ہیں فِي قَصْرِ قَصْر کس کے قَصْر میں اَيْ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ عَلَى ضمیر کا مرجع بتلایا اَيْ قَصْرِ قَصْرِ مَوْصُوفِ الْصِفَتْ میں کہتے ہیں افراداً کونسا قَصْرِ مَوْصُوفِ الْصِفَتْ قَصْرِ افرادی زَيْدٌ شَاعِرٌ لَا قَاتِبٌ زَيْد شَاعِرَ ہے نَكَ تو دیکھا قَصْر آیا باباستہ عَتَف کیا آیا زَيْد شَاعِر ہے قَاتِب نہیں ہے تو قَصْر آ گیا کہ زَيْد شَاعِر ہی ہے تو یہ عَتَف کس کے لئے ہوا اللہ کے ساتھ اور بتائیے مالانا شَاعِر اور قَاتِب جمع ہو سکتے ہیں جمع نہیں ہو سکتے تو یہ قَصْرِ افراد کی مثال ہوئی ہے قَلْب کی قَصْرِ افراد او مَا زَيْدٌ قَاتِبًا بَلْ شَاعِرٌ یا مَا لَنَا زَيْد قَاتِب نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھئی یہ دو مثالیں ذکر کی وجہ یہ کہ دیکھئے زَيْدٌ شَاعِرٌ یہ کلام مصبت ہے یا منفی ہے مصبت ہے تو مَاتُوفٌ عَلَى شَاعِرٌ مصبت ہے اور آگے مَاتُوفٌ لَا قَاتِبٌ کیا ہے منفی ہے اور مَا زَيْدٌ قَاتِبًا بَلْ شَاعِرٌ یہاں عقص ہے مَاتُوفَ لَا منفی ہے اور مَاتُوف کیا ہے مصبت ہے مَسْصَلَبِ مِثَالَيْنِ دو مثالیں ذکر کی اَوَّلُهُمَ الْوَصْفُ الْمُصْبَتُ ان میں پہلا کیا ہے مصبت ہے اس بات کیا گیا ہے اس میں کس کا مَاتُوفَ لَا کا اور مَنفی ہے کون مَاتُوفُ وَثَانِبِ الْعَقْسِ اور ثانی میں اس کا عقص ہے وَقَلْبًا زَيْدٌ یعنی قَصْرِ قَلْب میں کہیں گے زَيْدٌ قَائِمٌ لَا قَائِدٌ دیکھئے قَائِمٌ اور قَائِدٌ دو سفہ ذکر کی اللہ درمیان میں لے کر آئے اور یہ لاکھ عطف کے ساتھ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قَصْر کا فائدہ دیتا ہے زَيْدْ خَاڑا ہی ہے بیٹھا اب آپ بتائیے قائم اور قائد آپ سے منافی ہیں یا منافی نہیں تو یہ کس کے مثال ہوئے قَالْب کی وَمَا زَيْدٌ قَائِمًا بَلْقَائِدٌ اور زَيْدْ خَاڑا نہیں ہے بلکہ کیا ہے دو مثالیں ذکر کی اسی طرح مَاتُوفُ اُنْا لَا پہلے میں مصبت ہے اور مَاتُوف کیا ہے مَنفی اور اگلی میں مَاتُوفُ اُنْا لَا مَنفی ہے اور مَاتُوف کیا ہے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ جب آپ نے کہہ دیا زَيْدٌ قَائِمٌ تو خود بخود پتہ چل گیا کہ قائد بیٹھا نہیں ہے جب بیٹھا نہیں ہے تو لا قائد ان کہنے کی کیا ذورت ہے صرف یہی کہنا کافی ہے زَيْدٌ اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب دیتے ہیں نہیں بھئی اس کا بھی فائدہ ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مخاطب کے اعتقاد اعتقاد کو آپ رد کر رہے ہیں مخاطب کے اعتقاد کو کیا کر رہے ہیں اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ قَائِمٌ تو مخاطب کا رد آیا زَيْد کیلئے قیام تو ثابت ہوا زَيْد سے قعود کی نفی بھی ہو گئے یہ بھی ہمیں تسلیم لیکن مخاطب کا رد لیکن جب آپ نے کہا زَيْدٌ قَائِمٌ لا قائد زَيْد کھڑا ہے بیٹھا معلوم ہوا یہ جو آپ لا قائدن لا رہے ہیں اس کے دے کس کی نفی کرنا چاہتے ہیں مخاطب کی نفی کرنا چاہتے ہیں اسی لئے کلام میں اس کو بحث تراہتاً کیا کر رہے ہیں معلوم ہوا وہ قعود کا قائل ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں زَيْدٌ قَائِمٌ لا قائد فَإِنْقُلْتَ اگر آپ یہ کہیں اذا تحقق تنافی الوصفین جب تحقق ہوا کس چیز کا دو وصفوں کے جب پایا جائے دو وصفوں کے اندر منافع جب دو وصفوں میں منافعات پائی جائے کس میں قصر قلب میں فَإِثْبَاطُ أَحَدِهِمَا يَقُونُ مُشْعِرًا بِنْتِفَاعِ الْغَيْرِ تو ایک کا اثبات یہ خبر دے گا کس چیز کی دوسرے کی نفی کی فَمَا فائدہ تو نفی الْغَيْرِ وَإِثْبَاطِ الْمَذْكُورِ بِطَرِيقِ الْحَسْرِ تو کیا فائدہ ہوا کہ آپ غیر کی نفی کریں اور مذکور کا اثبات کریں بِطَرِيقِ الْحَسْرِ کس طریقے پر حَسْر کے طریقے پر صرف زیدن قائم ان کہنے ہی کافی تھا لا قائد ان کی ضرورت ہی نہیں خود بخود پتا چل گیا تھا قول تو میں جواب دیتا ہوں الفائدہ تو فیہ تنبیح فائدہ اس کے اندر تنبیح کرنا ہے على رد الخطائی کس پر غلطی پر غلطی کے رد کرنے پر تنبیح ہے ازل مخاطب اعتقد العقصہ اس لئے کہ مخاطب نے کیا کیا ہے اعتقاد کیا ہے عقصہ فَإِنَّ قَوْلَنَا زَيْدٌ قَائِمٌ اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا صرف اگر ہم یہ کہیں زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ دَلَّ عَلَى نَفْيِ الْقُعُودِ اگرچہ یہ نفی قُعُود پر بھی دلالت کر رہا ہے لیکن اس میں اس بات کی کوئی دلالت نہیں ہے کہ مخاطب قُعُود کا قائل تھا جب آپ نے صرف یہ کہا زَيْدٌ قَائِمٌ تو کیا پتا چلا مخاطب قائدن کا قائل تھا نہیں لیکن جب آپ نے کہا زَيْدٌ زَيْدْ کھڑا ہے بیٹھا نہیں معلوم ہوا وہ کسی اس کا قائل تھا بیٹھنے وَفِي قَصْرِهَا عَيْقَصْرِ السِّفَتِينَ اچھا مولانا قصر کے طریقے ہم پڑھ رہے تھے قصر کے چار طریقے اس باب کے اندر ذکر کریں گے ایک قصر کا طریقہ ہے عاطب ایک ما اور اللہ کے ساتھ ایک طریقہ تقدیم کے ساتھ اور ایک طریقہ انمہ کے ساتھ تو پہلا طریقہ چل رہا ہے انہوں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھار قصر کس کے ذریعے کیا جاتا ہے عاطب اور عاطب ہوگا لا بل اور لاکن لا بل اور لاکن کے ذریعے تو قصر الموصوف میں مثلا آپ کہتے ہیں زیدن شاعرن لا کاتبن تو یہاں ماتوف مصبت ماتوفن علیہ مصبت و ماتوف منفی و ما زیدن کاتبن بل شاعرن اور یہاں ماتوفن علیہ منفی اور ماتوف مصبت ہے کہ پہلے حرف نفی آرہا ہے تو یہ دونوں وصف شاعر اور کاتب آپس میں جمع ہو سکتے ہیں یا متنافیین ہیں جمع ہو سکتے ہیں تو یہ کس کی مثال ہوئی پس کیونکہ انہوں نے بتلایا تھا کہ قصر الموصوف علیہ صفت جب ہو تو وہاں دونوں صفات دونوں چیزوں میں شرط کیا ہے دونوں صفات کیا ہوں آپس میں متنافیین نہ ہو اور قصر الموصوف علیہ صفت جبکہ قصر قلب ہو تو وہاں کیا شرط ہے دونوں صفات آپس میں متنافی ہیں تو یہ شاعر اور کاتب متنافی نہیں یہ قصر افراد کی مثال ہے اسی طرح زید قائم لا قائد زید کھڑا ہے بیٹھا نہیں تو یہاں قائم اور قائد دو صفات جمع ہوئی اور یہ دو صفات آپس میں متنافیین ہیں یا غیر متنافی ہیں لہذا یہ کس کی مثال ہوئی قصر قلب کی مثال ہوئی وَفِي قَصْرِهَا اور قصر الصفت عالی الموصوف میں آپ کہیں گے بھئی بھئی یاد رکھنا وہ جو شرطیں انہوں نے دو ذکر کی تھی کس کے اندر ہیں قصر الموصوف عالی الموصوف عالی الموصوف میں ہیں وہ دو شرطیں کہ دونوں صفات متنافیین ہوں گی یا متنافیین قصر الصفت عالی الموصوف میں یہ شرط نہیں ہے تو وہاں اسی لئے الگ الگ مثالیں ذکر کییں بھئی یہاں پر الگ مثالیں اسی لئے ذکر نہیں کریں گے دیکھئے وَفِ قَصْرِهَا اَيْ قَصْرِ الصِّفَتِ عَلَى الْموصوفِ افراداً وَقَلْباً بِحَسْبِ الْمَقَامِ کہ قصر افراد کے لئے ہو یا قلب کے لئے ہو مقام کے اعتبار سے یہ ہوگا مالانا کس کے اعتبار سے مقام جیسے زیدن شاعرن لا عمرن آپ نے کہا زید شاعر ہے عمر شاعر نہیں تو یہ آپ نے صفت شاعری کو کس کے اندر بند کیا زید کے اندر اور کس سے نفی کی عمر سے نفی کی تو کون بند ہوا کس کے اندر زید کس میں شاعری بند ہوئی کس کے اندر زید تو یہ کیا ہوا قصر و صفت ہوا اور قصر و صفت میں شرط تھی متنافیہ نہیں آتا ہے متنافیہ ہم کی نہیں تھی لہذا یہ قصر قلب کی بھی مثال بن سکتی ہے قصر افراد کی بھی اب اگر مخاطب وہ اس بات کا قائل تھا کہ زید اور عمر دونوں مشترک ہیں کس کے اندر شاعری میں تو یہ کس کی مثال بن جائے گی اشتراک کہاں پر آتا ہے تو یہ قصر افراد کی مثال بن جائے گی اور اگر مخاطب عمر کا قائل تھا یعنی وہ کہتا تھا عمر متصف بھی شاعری ہے زیدہ تو یہ کس کی مثال بن جائے گی قلب کی تو زیدن شاعرن لا عمرن یہ پہلی مثال معطوف ان علیہ مصبت ہے مولانا اور معطوف منفی ہے اور ما بما عمرن شاعرن بل زیدن اور عمر شاعر نہیں ہے بلکہ کون ہے زید ہے تو یہاں معطوف ان علیہ منفی ہے اور معطوف کیا ہے مصبت ہے وَيَجُودُمَا شاعرن عمرن بل زیدن یوں کہنا بھی صحیح ہے مولانا آپ نے شاعرن خبر اور خبر کو نصب اسی لئے کہا مَا عمرن شاعرن پچھلی مثال میں تو اب اس کو مقدم کرنا بھی جائز مَا مشاببی لئیسہ کی خبر کو مقدم کیا مَا شاعرن عمرن بل زیدن لیکن اس صورت میں شاعرن پڑھیں گے شاعرن نہیں اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ جب مَا مشاببی لئیسہ کی خبر اور رسطہ مَا مشاببی لئیسہ کی خبر ان کے عیسہ پر مقدم ہو جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرتے تو آپ کہیں گے مَا شاعرن عمرن بل زیدن بِتقدیم الخبر خبر کی تقدیم کے ساتھ کہنا بھی صحیح ہے لیکن نہو يجب حین اذن رفع الاسمین رفع الاسمین اس صورت میں دونوں اسموں پر رفع پڑھنا واجب ہے لِبُطلان العمل کیونکہ ما کا عمل کیا ہو گیا باطل ہو گیا تقدیم خبر کی وجہ سے تو یہ کمزور عامل ہے اسی صورت میں عمل کرتا ہے جب معمول ترتیب سے آ رہے ہوں تو دیکھا آپ وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ قصر الموصوف میں مصنف نے کیا کیا قصر الموصوف جو پہلے ذکر ہوا بھئی اس میں قصر افراد کی الگ مثال ذکر کی اور قصر قلب کی الگ دو دو مثال ذکر کی اور یہاں پر قصر صفت کے اندر انہوں نے دو ہی مثال دونوں کے لئے کٹھی ذکر کر دیں وہاں اس لیے کہ وہاں پر قصر افراد میں شرط تھا صفات منافی نہ ہو اور قصر قلب میں شرط تھی کیا کہ دونوں صفات آپس نے تو ایک مثال دونوں کی نہیں بند سکتی کیونکہ وہ صفات لازم بات آپس میں متنافی ہوں گی یا متنافی متنافی ہوں گی تو قصر قلب میں اور متنافی نہیں ہوں گی تو قصر افراد اس لیے انہوں نے یہاں پر دو الگ مثالیں ذکر کی اور یہاں پر دونوں کی اکٹھی ذکر کر دیں بات سمجھ میں آ رہی ہے سب اندر مثال الافراد افراد کی ایسی مثال صالحاً للقلب جو کس کے صلاحیت بھی رکھتی ہو قلب کی بھی صلاحیت رکھتی ہو کیوں نہیں تھی لشترات عدم تنافی فی الافراد و تحقق تنافی فی القلب اس لیے کہ افراد نے عدم تنافی کی شرط تھی اور قلب میں تنافی کی شرط تھی نالا زعمی کس کے گمان میں مسننس کے گمان میں اورد للقلب مثالاً تو ذکر کیا انہوں نے لے کر آئے اورد للقلب کے لیے مثال ایسی مثال لا يتنافا فی الوصفانی جس کے اندر دونوں وصف منتفی بخلاف قصر صفات بخلاف قصر صفات فإن مثالاً واحداً يصلح لہما اس لیے کہ یہاں پر ایک مثال دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی سوال پیدا ہوا کہ آپ نے قصر افراد کی مثال بھی ذکر کی قصر قلب کی مثال ذکر کی قصر تائین کی مثال کی ذکر کی کہتے ہیں بھئی یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قصر تائین عام ہے جو بھی مثال چاہے قصر قلب کی ہو چاہے قصر افراد کی ہو وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ قصر تائین کی مثال بن سکتے بس اس میں صرف یہ ہوگا مخاطب متردد ہوگا چاہے دونوں صفات آپ اسے متنافی ہو پھر بھی قصر تائین اگر دونوں صفات غیر متنافی ہو پھر بھی اور جب دونوں میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتی تھی ہر وہ چیز اور جب تھی کہ ہر وہ مثال جو صلاحیت رکھتی تھی ان دونوں کے لئے مثال بننے کی کس کے لئے افراد اور قلب کے لئے جو بھی چیز مثال بننے کی صلاحیت رکھتی تھی وہ صلاحیت رکھتی تھی کہ مثال بنے کس کے لئے قصر تعیین کے لئے بھی بنے لم يتعرض لذکر پیچھے نہیں پڑے اور اسی طرح تمام طریقوں میں ہے انما کا ذکر آئے گا ما اور اللہ کا ذکر آئے گا اور تقدیم کا ذکر آئے گا ان تمام میں وہ قصر تعیین کی مثالیں ذکر نہیں کریں گے کیونکہ جو بھی افراد اور قلب کی مثالیں ہیں وہ ہی مثالیں کس کی ہیں قصر بس فرق یہ ہوگا قصر افراد نے مخاطب کیا تھا دونوں کا قائل تھا اگر اسی کو قصر تعیین کی مثال بنانا چاہتے ہیں تو دونوں میں متردد تھا یوں کہیں گے اور جو مثال قصر قلب میں آپ نے زیاد کیلئے شاعری ثابت کی اور مخاطب کس چیز کا قائل تھا کتابت کا قائل تھا یا کتابت کا قائل تھا بلکہ متنافین بناو آپ نے زیاد کیلئے قیام ثابت کیا مخاطب کس کا قائل تھا تو یہ کس کی مثال بن گئی قصر قلب لیکن اگر اسی میں مخاطب متردد ہو کہ پتہ نہیں زیاد کیلئے قیام ثابت ہے تو یہ کس کی قصر افراد جیسے کہ آپ کہتے ہیں قصر الموصوف قصر الموصوف میں کہتے ہیں کون سا قصر الموصوف افراد جب وہ افراد کے لئے ہو یہ کس کی مثال ہے قصر الموصوف ہے یا قصر الصفت ما کے بعد جو ذکر ہو اس کے مثال ہے ما کے بعد موصوف ذکر ہو رہا ہے تو ما زیدن قصر الموصوف کی مثال ہے اور ما زیدن اللہ شاعر و قلب اور قصر قلب میں کیا کہیں گے ما زیدن اللہ تو دیکھو قصر افراد میں شاعری کا اس بات کیا کس کی نفی کی کتابت کی اور شاعری اور کتابت جمع ہو سکتی ہیں جمع نہیں ہو سکتی تو یہ کس میں ہے قصر افراد اور ما زیدن اللہ قائم ان کے اندر آپ نے قیام ثابت کیا تو کس کی نفی ہوئی اور قیام اور قود آپ میں متنافی یعن ہوتی ہیں تو یہ کس کی مثال ہوئی قلب کی و فی قصر ہا اور قصر صفت کے اندر کہیں افراد و قلب چونکہ یہ شرط قصر صفت میں تو بھئی متنافی ہونا یا متنافی نہ ہونا یہ کس میں شرط ہے قصر صفت میں جسی لئے ایک مثال ذکر کریں گے اور قصر صفت میں افراد اور قلب کی صورت میں آپ کیا کہیں گے اب یہ مخاطب کا اعتبار اگر وہ اشتراق کا قائل تھا تو یہ مثال کس کی قصر افراد کی اگر وہ عقص کا قائل تھا تو یہ مثال قصر قلب کی اور اگر وہ متردد تھا تو یہ کس کی مثال تائین بھی مثال بنے اور فرد کس ذریعے سے ہوگا مخاطب کے اعتبار سے اگر مخاطب شرکت کا قائل تو کس چیز کی مثال افراد اگر مخاطب حق کا قائل تو اور اگر مخاطب متردد تھا ومن ها ان ما اور قصر کے تیسر طریقہ ان ما کے ذریعے ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں قصر موصوب اور کون سا قصر موصوب افراد ان نماز زید قاتب زید تو قاتب ہی ہے تو کس کی نفی کی شائر اور کتابت اور شائری جمع ہو سکتے ہیں تو یہ کس کی مثال وقلب اور قیسر قلب میں کہتے ہیں ان نماز زید قائم زید کھڑا ہی ہے تو کیا ثابت کیا اور کس کی نفی کی اور یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں تو یہ قصر قلب کی مثال وفی قصر اور قصر صفت کے اندر افراد وقلب اندکہ یہاں وہ شرط نہیں ہے تو دونوں کوئی کٹھا ذکر کی انما قائم زید ہی کھڑا ہے تو اچھا یہاں سے شیخ عبدالقاہر کا مذہب ذکر کر رہے ہیں مصنف کا مذہب ذکر ہوا مصنف نے آپ کو کیا بتلایا مصنف نے جہاں لاعاطفہ کی بات کی کیا بتایا افراد کی بھی مثال ذکر کی اور قلب کی معلوم ہوا مصنف کے نزدیک عاطف بلا اس کے ذریعے قرر کریں گے قصر افراد میں بھی اور قصر قلب کی صورت میں بھی جبکہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ یہ قصر قلب کے لئے تو آئے گا قصر افراد کے لئے کون سا عاطف بلا اسی طرح انما کے اندر مصنف نے افراد کی الگ مثال ذکر کی قلب کی الگ مثال ذکر کی معلوم ہوا انما قصر افراد کے لئے بھی آتا ہے اور قصر جبکہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ انما صرف قصر قلب کے لئے آتا ہے قصر افراد کے لئے نہیں آتا تو یہاں شیخ عبدالقاہر کا مذہب ذکر کریں گے اس سے رد کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے مصنف پر آپ کی بات درست آپ نے افراد کی بھی قلب کی حالان کی صرف افراد کے لئے آتا ہے قلب کے لئے یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے صرف مذہب بطلانے ہو کہ مصنف کے نظر دونوں کے لئے آسکتا ہے شیخ عبدالقاہر کے نظر صرف ایک کے لئے وفی دلائل الاجاز دلائل الاجاز میں ہے انما جو ہے وللعاطفة وللعاطفة اور لائے عاطفة انما یستعملان فی الکلام المعتد بھی لقصر القلب دون الافراد کہ یہ استعمال ہوتے ہیں عطف بلاغ اور انما یہ استعمال ہوتے ہیں فی الکلام ایسے کلام کے اندر المعتد بھی جو قابل اعتبار بھی ہو جو کسی شمار میں بھی ہو یعنی بلیغ کلام ہو کیا ہو جو بلیغ ہی نہیں ہے وہ تو شمار میں نہیں اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بلیغ کلام میں یہ مستعمل ہوتے ہیں لقصر القلب کس کے لئے قصر دون الافراد افراد کے لئے وَأشار الى سبب افادت انما القصر بقول لتزمن مانا اچھا یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی یہ انما قصر کے لئے کیوں آتا ہے قصر کا فائدہ کیوں دیتا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ یہ ما اور اللہ کے معنی متضمن ہوتا ہے کس کا معنی پائے جاتا ہے ما اور اللہ کا معنی پائے جاتا ہے جمع وَأشار الى سبب افادت انما القصر اور اشارہ کیا اس سبب کی طرف کہ انما فائدہ دیتا ہے قصر کا بقول اس قول کے ساتھ لتزمن معنی ما و اللہ اس لئے کہ یہ انما متضمن ہوتا ہے ما اور اللہ کے معنی وَأَشَارَ بِلَفْزِ تَزَمُّنِ اور مصنف نے کیا کہا لتزمن یہ یعنی انما متضمن ہوتا ہے اس کے اندر ما اور اللہ کا معنی اندر اس کے پائے جاتا ہے معلوم ہوا مترادف نہیں ہے مترادف ہاں اس کے اندر ما اور اللہ کا معنی پائے جاتا ہے وَأَشَارَ بِلَفْزِ تَزَمُّنِ اور تَزَمُّن کے لفظ سے اشارہ کر دیا مصنف نے الَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَانَ مَا وَإِلَّا کہ یہ انما ما اور اللہ کے معنی میں نہیں ہوتا اگر یہ ما اور اللہ کے معنی میں ہوتا تو دونوں مترادف تھے دونوں کیا تھے مترادف تھے کہتے ہیں دونوں مترادف نہیں ہیں دونوں میں اور اللہ کے معنی کو متضمن ہے ان کے معنی میں نہیں ہتتا قَأَنَّهُمَا لَفْزَانِ مترادف آنی یہاں تک کہ گویا کہ وہ دو لفظیں مترادف ہو جاتے گویا کہ وہ دونوں کیا ہو جاتے بھئی قَأَنَّهُمَا کیوں کہا دیکھو نا یہ کہا کہ ما انما ما اور اللہ کے معنی میں نہیں ہیں مار اللہ کے اگر مار اللہ کے معنی میں ہتا تو دونوں کیا بن جاتے مترادف بن جاتے تو یوں کہنا چاہیئے تھا کہ لَيْسَ بِمَانَ مَا اللہ حَتَّى أَنَّهُمَا لَفْزَانِ مترادف یہ مار اللہ کے معنی میں نہیں ہے تا کہ دونوں مترادف بن جائیں تا کہ دونوں بلکہ مَا اِنَّمَا کس کے معنی میں ہوتا مَا اللہ تو پھر یہ مترادف جیسے ہوتے مترادف پھر بھی نہ ہوتے یہ کہنے کا مقصد ہے بھئی کیوں پھر تو مترادف ہونا چاہیئے تھا آپ کہتے ہیں مترادف جیسے ہوتے کہتے ہیں اس لیے کہ مَا اور اللہ دو حرف ہیں اور اِنَّمَا کیا ہے ایک حرف ہیں اور جہاں پر ترادف ہو وہاں معنی بھی ایک جیسے ہونا چاہیئے لفظ بھی ایک جیسے ہونے چاہیئے ایک مفرد ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیئے تو جب ایک مفرد ہے ایک مرقب ہے تو یہ دونوں مترادف ہوتے یا مترادف جیسے ہو جاتے اس لئے کہا اس لئے کہ فرق ہے اس بات میں اس بات میں فرق ہے مولانا کہ ایک چیز میں ایک چیز کا معنی پایا جائے آپ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا میں کس کا معنی ہے ایک یہ ہے اور ایک ہے کہ مار اللہ بعائن ہی کس کی طرح ہو جائیں تو اس میں فرق ہے مولانا کیا ہے اس لئے کہ فرق ہے اس بات میں ایک چیز میں دوسری چیز کا معنی پایا جائے اور ایک چیز کیا ہو بعائن ہی دوسری چیز ہو حل الاطلاق ہر لحاظ سے دونوں میں فرق ہے ایک میں صرف معنی مشتمل ہے اور دوسری میں بلکل دوسری طرح ہے اس لئے اس لئے پس لئے اس لئے ہر وہ کلام جس کے اندر ما اور اللہ صحیح ہو اس کے اندر انما صحیح نہیں ہوگا ہر وہ کلام سرح مصنف نے کیا ذکر کیا انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے فائدہ دیتا ہے تو اب اس کی وجہ سے تین دلیلیں ذکر کریں گے انما قصر کا فائدہ دیتا ہے تین کسی دلیلیں کس وجہ سے کیونکہ اختلاف آیا بعض علماء وَلَمَّ مَفْتَلَفُ فِي اِفَادَتِهِ الْقَسْرَ اور جب اختلاف کیا علماء نے انما کا فائدہ دینے کس چیز کا فائدہ دینے قصر کا فائدہ دینے میں اختلاف کیا وَفِي کو بیان کیا تین طریقوں پر فَقَال افَسْ فَرْمَا لِقَوْلِ مُفَسْرِينَ ایک دلیل یہ مفصرین کے قول کی وجہ سے کس کی وجہ سے مفصرین کی کیا ذکر دعویٰ کیا ہے قصر کا فائدہ دیتا اور کس تو متضمین ہوتا ہے مار اللہ کے یہ دعویٰ اور کسی دلیلیں دیں گے پہلی دلیل مفصرین کا قول ذکر کریں گے کہ مفصرین کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ کس کے معنی میں ہوتا ہے قصر کے لئے آتے اور مار اللہ کے معنی کو متضمین ہوتا اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی آپ بلاغت کس کا محتاج ہے بلاغت کا تو جب اس کو بلاغت کے نکات کا پتہ ہوگا تو وہ قرآن کی تفسیر کرے گا تو مفسر خود محتاج ہوا اس علم کا اور آپ اس علم کے اندر دلیل پکڑ رہے ہیں کس کے قول سے یہ تو بات درست نہیں تو جواب دیا والا عام مفسرین یہاں نہیں مراد عرب عرب مراد خالص عرب مراد ہیں اور صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے ہیں حضرت ابن مقصود رضی اللہ عنہ وغیرہ اور دوسرے اسی طرح بات تابعین جو بڑے خالص عرب ہیں اور عرب کی لغات کو جانتے ہیں انہوں نے ان کی اپنی قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ان نما سے انہوں نے کیا معنی اخذ کیا ہے قصر کا معنی اخذ کیا تو ان کا قصر کا معنی اخذ کرنا دلیل ہے اس بات کی ان نما کے اندر کیا معنی ہے قصر کا معنی ہے مفصرین مفصرین کے قول کی وجہ سے کیا قرآن میں ہے اچھا تقریب سن لو اس میں دو قرآن ہیں ایک یہ قرآن یہ ایک قرآن دوسری یوں ہے معنی مہت پر کیا ہے رفا تیسری قرآن پہلے قرآن کیا ہوئی مہت منصوب ہے اور حرم مبنی لیل فاعل ہے معروف ہے دوسری ترکیب یہاں پھر بھی حرم مبنی لیل فاعل فیل معروف ہے اور مہت کو کیا پڑھا آپ نے مرفو پڑھا تیسری کیا ہے ہاں اس صورت میں خرمہ فیل مجھول اور علمیت کیا ہے نائف بھائل مرفو ہے تین قرات ہیں تین صورت ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں دیکھئے اب ان کی ترکیبیں ذرا دیکھ لو ساری بحث ترکیب سے متعلق ہے ایک یہ عبارت جو مطن میں دیکھو اسی طرح ہے المیتا مفول ہی بنا سکتے ہیں اور حالانکہ دوسری قرات میں تو مرت کیا آیا مرفو اب ہم ترکیب بدلیں گے اب ہم ما کو موصول بنائیں گے موصول بنائیں گے تو دیکھئے انہ حرف فروق ہے مشابہ بل ما موصول اور موصول کا سلہ جملہ ہوتا ہے اور سلے کے اندر اس ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف راجے ہو موصول کی طرف تو حرم فیل خوز امیر یہاں محضوف ہے جو کس کو راجے ما موصول کو حرم فیل اپنے فائل اور مفہول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر سلہ ہوا ما موصول کا موصول سلہ مل کر انہ کا اسم موصول سلہ مل کر انہ کا اور المیتتو انہ کی خبر المیتتو کی انہ کی ترجمہ کیا ہوگا ان اللذی حرم یقینا وہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر وہ کیا ہے المیتتو وہ کیا ہے میتتو دوسری ترقیب آگئے اب ہماری بحث ان دو ترقیبوں سے ہے اچھا تو ایک ایرات میں آپ نے پہلی میں مہتا کو کیا پڑا من دوسری میں کیا پڑا من اچھا اور پہلی میں ماں کو کیا بنایا ماں کافہ بنایا تو معلوم وہ یہ انما ہو گیا اور انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے بسر یہ ہمارا دعویہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے اس کو یاد رکھنا دوسری صورت میں ہم نے ماں کو کیا بنایا محصول معرفہ نقرہ ہے معرفہ ہے تو انہ کا اسم بھی معرفہ ہوا اور محطہ تو اس کی خبر بھی کیا ہوئی اور معرفہ خبر بھی معرفہ آجائے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے خصر کا خصر کا فائدہ دیتی ہے تو بھئی میتہ پر آپ نے رفع پڑھا کلام نے کس چیز کا فائدہ دیا خصر کا فائدہ دیا اور جب آپ نے ان نما پڑھا تو اس صورت میں بھی کلام کس کا فائدہ دے گا خصر ہی کا کلام کو فائدہ دینا چاہیے تا کہ دونوں کلام دونوں قراتیں ایک جیسی ہو جائیں دونوں قراتیں ہو جائیں کیونکہ جب رفع پڑھا تھا کس چیز کا فائدہ تھا اس میں تو کسی کو اشکال ہی نہیں مولانا کیونکہ خبر بھی معرفہ مقتدع بھی معرفہ انہ کا اسم بھی اور انہ کی خبر بھی کس چیز کا فائدہ حاصر میں کیا ہونا چاہیے مطابقت ہونی چاہیے لفظ اعراب وغیرہ میں کچھ اختلاف آ سکتا ہے لیکن معنی کیا ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے اور اگر مولانا شلی وہ آگے بحث آئے گی دیکھ بھئی لقول المفسرین بوجہ مفسرین کے اس قول میں نصب کے ساتھ معنی اس کا معنی کیا ہے نہیں حرام کیا گیا تمہارے اوپر مگر تو دیکھو انما کا ترجمہ کس سے کیا ما اور اللہ سے کیا اور یہ ہی معنی حصر والا یہ مطابق ہے رفع کی قرآن کے رفع رفع المیتتی میتا کی رفع کے و تقریر حاضر کلامی اور اس کلام کی تقریر یہ ہے ان نف آیت سلاس قرآات آیت میں کتنے قرآتیں ہیں تین قرآتیں ہیں قرآت ہونا چاہیے قرآت ہونا چاہیے کیوں بھئی سلاس سے لے کر عشر تک تمیز کیا آج ہے جمع مجرور تو قرآات ہونا چاہیے یہاں ایک اور علف ہونا چاہیے آیت کے اندر تین قرآتیں ہیں حرم مبنی للفاع مہا نصب المیتتی مہتا کے نصب کے ساتھ و رفع اور مہتا کے رفع کے ساتھ دو قرآتیں ہوئیں و حرم مبنی للمفعول پڑھیں مولانا یعنی پہلے مجبول پڑھیں مہا رفع المیتتی اور کس کے رفع کے ساتھ مہتا کے رفع کے ساتھ کس کو پڑھیں گے قضا فی تفسیر القواشی یہ جیسے کہ تفسیر قواشی میں ہے تفسیر قواشی یہ مولانا امام موقع الدین احمد ابن یوسف فقہ شافعیہ میں سے گزرے ہیں قواشی ایک مقام ہے اس کے رہنے والے تھے کس کے رہنے والے اور یہ پانچ سو نوے ہجری سے چھ سو اسی ہجری ان کا زمانہ ہے پانچ سو نوے ہجری سے ہجری یعنی کس صدی کے ہوئے پانچ کے چھٹی کے بھائی گزر ہی اس کو چھوڑ دو ہاں سٹی کے نہیں ساتویں صدی کے کہو ساتویں چھ سو اسی یہ ساتویں صدی ہے چھ سو اسی کا مطلب ہے چھ سو گزر گئی چھ صدی اور یہ ساتویں صدی چال رہی ہے تو ساتویں صدی کے ہیں مالانا اور بڑے ولی اللہ اور صاحب کرامات تھے تو ان کی تفسیر جو ہے اس کا نام تو کیا نام ہے اس کا کشف الحقائق کہتے ہیں ان کی تفسیر کا نام ہے لیکن تفسیر قواشی کے نام سے یہ مشہور ہوئی بھئی کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ تین قراتیں ذکر کی ہیں دیکھئے بھئی فعال القراغت الاولى پہلی قراغت کے مطابق ما لفظ ما فی انما کس کے اندر انما کے اندر کافت کیا ہے کافت اس لئے کہ اگر یہ ما موصولہ ہوتا بھئی ما کو ذرا موصولہ بناو اوپر آو عبارت مطن میں انما حرم علیکم مطط اسی صورت میں ذرا ما کو موصولہ بنائے کیا خرابی لازم آئے گی حرم فیل اور المیت اس کا مفول مطط پڑھے نا ما کو جو کافہ ہم نے بنایا وہ صورت ذہن میں رکھو اب ذرا اسی صورت میں ما کو کیا بنا دو موصولہ بناو تو کہتے ہیں دو خرابیاں لازم آئیں گی دو خرابیاں اس لیے کہ ترکیب کرو انہ ہر خص حروف مشبہ بیل ما کون سا ما موصولہ حرام خیل ہوا ضمیر اس میں علیکم جار مجر مطالق حرام سے اور المیت کیا ہوا بیل اپنے فائل مفہول اور مطالق سے مل کر جملہ فی لیا ہو کر سلہ ہوا موصول مل کر انہ کا دو خرابیاں ہوئی مولانا انہ تو بن گیا خبر کدھر ہے انہ بغیر خبر کے آگیا بغیر خبر کے بنایا نہیں وہی نصف میں اگر ہم ماں کو موصولہ بنا دیں تو یہ خرابی آتی ہے اور دوسری خرابی یہ کہ عائد بھی کوئی نہیں ہم نے کہا تھا کہ سلہ میں کوئی عائد ہونا چاہی جو کس کی طرح ہم لوٹے بھی نہیں آیا تو دو خرابیاں لازم آتی اس لئے کہ اگر یہ ماں موصولہ ہوتا بغیر خبر انہ باقی رہتا بغیر کسی خبر کے اور موصول باقی رہ جاتا بغیر کسی آئی وعالت ثانیتی اور دوسری قرآن پر دوسری کونسی تھی انما حرم آلیکم موصول بھئی یہ کیا ہے جی موصول ہے مولانا لیکون المیت خبر انتا کہ میتا کیا بن جائے ازلایت سح ارتفاع ہو بحرم المبنی یہ لیل فائل اس لیے کہ صحیح نہیں ہے میتا کو رفع دینا کس کے ساتھ حرم جو مبنی لیل فائل ہے اس کے ساتھ تو رفع دینی سکتے کیونکہ فیل تو حرم ہی آ رہا ہے تو لازم اب اس کو کیا بنانا پڑے گا بھئی انما حرم ہی پڑے ہیں تو حرم ہے تو اس صورت میں اس کا رفع ہی نہیں تھا حرم مبنی لیل فائل کی وجہ سے علام مال اقف بنابر اس کے جو کے پوشیدہ نہیں والمعنہ یہ ہے ان اللذی حرم اللہ علیکم ہوا المہتت یقینا وہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار ہی ہے وہاز یفید القصر اور یہ فائدہ دیتا ہے قصر کا الامام رب بوجہ اس کے جو گزر گئی تاریف المسند کس کی بحث میں تاریف مسند کے معرفہ لانے کی بحث میں من انہ نحو کہ اس جیسی مثالیں جو ہیں المنتلق زیدن وزیدن المنتلق یفید حسر الانطلاق على زیدن کی یہ مثالیں فائدہ دیتی ہیں حسر انطلاق کس میں زید میں انطلاق بند ہو جانے کا بھئی المنتلق زید آپ نے کیا پڑھا تھا مصند کو جب معرفہ لائیں گے اور وہ کیا ہوگا معرف بلامل جنس وہ کس چیز کا خائدہ دے گا حسر کا خائدہ دے گا یا نہیں دے گا چاہے معرف بلامل جنس مبتدہ بنا دیں چاہے اس کو خبر بنا دیں تو المنتلق زید معرف بلامل مبتدہ بنایا زید ان کو خبر پھر بھی اس نے کس چیز کا خائدہ دیا حسر کا کیا معنی انطلاق بند ہے کس میں اور اگر آپ اس کا عقص کریں زید کو مبتدہ بنایا اور معرف بلامل جنس کو کیا یہ بھی المنتلق زید کی طرف ہوا کی طرح ہوا یہ بھی کس کی طرح ہوا اس کی طرح کیسے ہوا بھئی یوں ہوگا المحرم ہوا المائت بھئی آپ نے نہیں پڑھا اس میں فائل اس میں مفہول پہ جو علیہ داخل وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے اللذی کے معنی میں ہوتا ہے تو المحرم اللذی خرم اللذی خرم جی تو یہاں بھی اسی طرح ہوا یفیدوہ فائزا کان انما متظمنا معنی ما و اللہ پس جب انما متظمنا ہوا ما اور اللہ کے معنی کو و کان معنی القرات الاولہ اور قرات اولہ کا کیا معنی تھا ما حرم اللہ علیکم اللہ مہتت تو معنی بیان کر رہے نا بھئی معنی کیا تھا انما ما کاف بنالو پھر بھی مفسرین نے لکھا ہے اس کا کیا معنی ہے اوپر مطن میں آو تو دیکھو انما کی وجہ سے اس معنی کیا کر رہے ہیں یہی بات تو کر رہے ہیں نہیں حرام کیا تمہارے پر اللہ نے مگر مردار کو تو قانت مطابقتا للقرات ثانیتی تو یہ قرات اولہ بھی مطابق ہو گئی کس کے قرات ثانیہ کے ہاں یوں سمجھیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر میتہ کے اندر نصب پڑھنا بھی جائز اور یہاں پر رقع پڑھنا بھی جائز جب انہوں نے نصب کی قرات لکھی تو رفع کی صورت میں تو قصر آ رہا تھا آپ بھی تسلیم کرتے ہیں تو نصب کی صورت میں کیا تسلیم کرو قصر تسلیم کرو اور یہ ما اور اللہ تسلیم تسلیم مطابق ورنہ ورنہ یہ قرات اس کے مطابق اگر یہاں ما اور اللہ کے ساتھ ترجمہ نہ کریں لفادت القصر اس لئے کہ ثانی کس چیز کا خیدہ دے رہی تھی قصر فمراد السکاکی والمصنف بقراہت نصب والرفی ہی القراہت الاولى والثانی چورانچہ سکاکی کی مراد اور مصنف کی مراد قراہت نصاب اور قراہت رفع سے کون کون سے قراہتیں ہیں نصب میں تو ایک قراہت ہو گئے انما حرم علیکم اور رفع میں دو ہو گئے انما حرم علیکم محت تو اور انما حرم علیکم علیکم تو یہ رفع والی سے کون سے مراد ہے حرم یا حرم والی حرم والی مراد ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں حرم والی مراد نہیں اور یہی مراد ہے علامہ سکاکی اور مصنف کی قراہت نصف اور رفع کی قراہت سے کیا ہی القراہت الاولى والثانی قراہت اولى اور وَلِحَازَ عَلَمْ يَتَعَرْ رَزَا لِلِ اَخْتِلاَفِ فِي لَفْزِ خُرِّمَ بَلْ فِي لَفْزِ الْمَيْتَتِ رَفْعَن وَنَسْبًا اسی لئے وہ درپے نہیں ہوئے اس اختلاف کے جو کس لفظ میں ہے خُرِّمَ یا حرمہ کے لفظ میں ہے حرمہ کے لفظ میں ہے بلکہ لفظ الْمَيْتَةِ بلکہ انہوں نے کس کی بات کیا صرف میتہ کے لفظ میں جو رفع اور نصف ہے تو حرمہ اسی طرح رہے گا میتہ میں رفع بھی اور نصف بھی آیا وَأَمَّا عَلِ الْقِرَاةِ ثَالِسَةِ باقی تیسری قرار جو ہے آنی رفع المیتتی کونسی ہے مولانا میتہ کا رفع وَأَخُرِّمَ مَبْنِيَ لِلْمَفْحُولِ اور خُرِّمَ فیلِ مجھول جب پڑھیں آپ تو اس صورت میں اب مولانا ذرا مجھول پڑھیں مطن پہ ہیں اِنَّمَا خُرِّمَ عَلَيْكُمُ مَتَتُو اس صورت میں ماں کو کافہ بنانا بھی صحیح اور ماں کو موصولہ بنانا بھی ماں موصولہ بنائیں گے تو کیسے ہوگا اِنَّلَّذِي ماں کو کافہ بنائیں اِنَّمَا خُرِّمَ عَلَيْكُمُ تو میتہ تو کو خُرِّمَ کا کیا بنا دو ماں کونسا بنایا اب ماں کو موصولہ بناؤ اِنَّلَّذِي خُرِّمَ اِنَّلَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُم هُوَ الْمَتَتُو تو خُرِّمَ کے اندر ہوا زمین نائی فائل بنالو اور المیتہ کو کیا بنالو خبر بنالو صورت سمجھ میں آئی فَيَحْتَمِلُ اس صورت میں مولانا یہ بھی احتمال ہے یکونہ ماں کافہ تن کہ ماں کیا ہو کافہ ہو اِنَّا خُرِّمَ عَلَيْكُم اِلَّا الْمَتَتُو اس صورت میں یہ ترجمہ ہوگا نہیں حرام کیا گیا تمہارے پر مگر میتہ ہی وَأَنْتَكُونَ مُوصولہ تن اور یہ بھی احتمال ہے کہ ماں موصولہ ہو اِنَّلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم هُوَ الْمَتَتُو یقیناً وہ جس کو تمہارے پر حرام کیا گیا وہ میتہ ہے وَيُرَجَّحُ حَاذَا بِبَقَائِ اِنَّا عَامِلَةً عَلَى مَا هُوَ اَسْلُحَا اچھا اِنَّمَا خُرِّمَ کی اندر ماں کو کیا بنانا جائز کافہ بنانا بھی جائز اور موصولہ بنانا بھی جائز لیکن ترجیح کس کو ہے ماں کو موصولہ بنانے کو ترجیح ہے کیوں اس لئے کہ اِنَّا حُرُوفِ مُشَبَّةً بِالْفِلْ ہے اور یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے تو ماں کو موصولہ بناوگے تو ہم کہیں گے یہ موصول محلن کیا ہے موصول اگر ماں کو کافہ بنا دو تو اِنَّا کو ہم عمل سے کیا کر لیں گے روک لیں گے اور اِنَّا کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو اگر ماں کو کافہ بنائے تو اس کو عمل سے روکنا لازم آتا ہے ماں کو موصولہ بنائے تو اس کو عامل بنانا لازم آتا ہے اور اصل کیا ہے عامل بناو اس کو اس کو عمل کرنا چاہیے لہذا اس کو ماں کو کیا بنانا بہتر ہے تاکہ اِنَّا اپنی اصل پر برقرار رہے بغیر کسی وجہ کہ ہمیں اصل سے عدول نہ کرنا پڑ وَيُرَجَّحُ حَاذَا اور یہ ماں کو موصولہ بنانا یہ اس کو ترجیح دی گئی ہے بِبَقَائِ اِنَّا عَامِلَةً کہ اِنَّا کہ اس صورت میں کیا ہوگا اِنَّا کے بِبَقَائِ اِنَّا عَامِلَةً اِنَّا کے عاملہ باقی رہنے کے ساتھ عَلام وَأَصْرُحَ بِنَابَرُ اس کے جو کیس کی اصل ہے وَبَعْضُهُمْ تَوَحَامَ بعضوں نے یہ وہاں کیا تھا بھئے دو قرآتیں ذکر کی نصب اور رفع علامت افتدانی بتلا رہے ہیں کہ رفع سے کونسی مراد ہے حرمہ مجھول والی یا معروف والی معروف والی بعضوں نے یہ وہاں سنجا کہ یہ رفع سے کونسی مراد ہے پہلے مجھول والی کہتے ہیں یہ درست نہیں وَبَعْضُمْ تَوَحَامَ بعضوں نے یہ وہاں کیا اَنَّا مُرَادَ اَسْتَقَاكِ يَوَالْمُسَنِّفِ سَقَاكِ اَلْمُسَنِّفِ کی مراد بِقِرَاہَةِ رَفعِ رَفع کی قیرات کے ساتھ کیا مراد ہے حَذِهِ الْقِرَاہَةُ یہ تیسری قیرات مراد ہے فَتَالَبَهُمَا بِسْسَبَبِ فِي اختیارِ کَوْنِهَا مُوْسُولَةً مَا اَنَّا الزَّجَّاجَ اَخْطَارَ اَنَّا قَافَةً قَافَةً تو انہوں نے یہ سمجھا شاید مُسَنِّف یہ ماں کو محصولہ قرار دے رہے ہیں اور ماں محصولہ قرار دینے کی صورت میں اول معرفہ بن جاتا ہے اور خبر بھی معرفہ اور دونوں معرفہ ہوں تو کیا بن جائے گا حصر کا فائدہ دے گا تو کہتے ہیں اس ماں کو آپ نے محصولہ بنایا کیوں محصولہ بنایا باز اعتراض کر رہے ہیں اس ماں کو محصولہ کیوں بنایا اس ماں کو کافہ بنانا بھی تو جائز تھا بلکہ امام زجاج نے بقاعدت تصریح کی ہے کہ یہ ماں کیا ہے کافہ ہے اور انہوں نے دلیل دی ہے اس کی کہ دیکھو ماں ملا ہوا ہے اِنَّا کے ساتھ اور جب یہ ماں حرف ہو یعنی ماں کافہ ہو اِنَّا کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں یہ ذابطہ ہے عربی کا اور جب یہ ماں محصولہ ہو اس کو اِنَّا سے جدا کر کے لکھتے ہیں اِنَّا الگ لکھتے ہیں ماں الگ تو ماں جب بھی ساتھ ملا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ماں کونسا ہے کافہ ہے ماں جب بھی الگ ہو اس کا مطلب ہے یہ کونسا ہے ماں محصولہ تو امام زجاج نے فرمایا یہ اِنَّا کے ساتھ ملا ہوا لکھا ہے لہٰذا یہ ماں کونسا ہے کافہ ہے اور اے علامت تقاقی اور اللہ مصنف آپ نے کہا ماں کو محصولہ بناو تو آپ نے محصولہ بنانے کو ترجیح کیوں دی اس کو کیوں اختیار کیا حالانکہ امام زجاج سے اس کو ماں کافہ بنانے کی بھی اجازت دے رہے تو جواب مولانا گزر گیا علامت افتادانی نے بتلا دیا کہ بھر رفع کی قرارت سے یہ والی قرارت مراد ہی نہیں ہے بلکہ وہ دوسری قرارت مراد ہے اور اس میں تو ماں کو محصولہ ہی بنانا پڑے گا محصولہ باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں محصولہ تو کیوں ترجیح ہے کہتے ہیں وجہ ابھی ہم نے بیان کر دی کہ انہ کو اپنی اصل پر باقی رکھنا پڑے گا ہے کہ اگر ماں کو محصولہ بناوگے تو انہ اپنی اصل پر باقی رہے گا اگر ماں کو کافہ بناوگے تو انہ اپنی اصل پر باقی اس کا سبب بھی ہم نے ذکر کر دیا باقی یہ بات کہ امام زجاج نے اگر یہ فرمایا ہے کہ ماں کافہ ہی ہے ماں محصولہ تو یہ بات بھی درست نہیں مولانا اس لیے کہ یہ قرآن کا رسم الخط ہے اور قرآن کا رسم الخط عربی ذابطوں اور قائدوں کے مطابق ہونا ضروری قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے مولانا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر تھا اسی کے مطابق لکھا گیا تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ذابطے کے خلاف لکھا گیا اور اس کی بہت سی وجوہات پھر علماء ذکر کرتے ہیں و دوسرے ایک دلیل یہ ہوگئے ولی قول ان نوحات اور دوسری وجہ نحمیوں کا یہ قول ہے دعویٰ کیا تھا کہ ان نمہ کس لیے آتا ہے بسر کے لیے آتا ہے ایک بات دلیل گزر گئے کہ مفسرین کا یہ قول وہ تفصیل ذکر گئی دوسری دلیل نوحات کے اس قول کی وجہ سے وہ نحمی علماء نحم ذکر کرتے ہیں کہ ان نمہ کس لیے آتا ہے لِس بات مَا يُسْكَرُ بَادَهُ وہ چیز جو اس کے بعد ذکر کی جائے اس کے اس بات کے لیے آتا ہے وَنَفْيِ مَا سِوَا اور ما سِوَا کی کیا کرتا ہے تو ان نمہ مذکور کا اس بات کرتا ہے اور غیر مذکور کی نفی کرتا ہے نحویوں کا یہ قول بتلاتا ہے کہ انما حسر کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ حسر میں بھی ایک مذکور کا اس بات ہوتا ہے اور غیر مذکور کی نفی ہوتی ہے یہ عام نحوی نہیں مراد مالانا میں اور آپ نہیں مراد بھئے کہ نحوی کیا کہتے ہیں نحوی کہتے ہیں کہ انما اس بات کرتا ہے مذکور کا اور نفی کرتا ہے ما آدھا کی یہ عام نحوی نہیں مراد وہ نحوی مراد ہیں جنہوں نے عرب کے بستی بستی گھومتے رہے اور لغت عرب کو تلاش کرتے رہے اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کلام عرب میں جستجو کر کے تلاش کر کے استخراک ذریعے کہ ان نما کیا کرتا ہے مذکور کا اس بات کرتا ہے اور مادا کیونکہ انہوں نے عرب کے کلام میں ڈھونڈا کہ عرب اسی لئے ان نما کو استعمال کرتے ہیں جیسے امام سیب ہوئے ہیں جو تقریبا 20-25-30 سال تک ایک بستی میں گھومتے رہے اور یہ جو آج آپ کے سامنے فن نحو مدون ہے یہ انہیں کی کوشش کا نتیجہ اور اور بڑے بڑے ایمات ہیں انہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اس کوشش میں بسر کر دی آپ کی طرح ایک جگہ بیٹھے مزے سے سارے سبق چل رہے ہیں اس طرح نہیں ایک ایک ذابطے کے لئے بستی بستی کے اندر اور عربوں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر غور کرتے ہیں اشعار عرب کے ڈھونڈتے ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ نحوی مراد سمجھ میں ہے نحوی مراد ایسیوہ ما یسکر بادہو ما سیوہو کی ضمیر کس کو راجے ہے بطلان مراد ما کو راجے ہے انما اس بات کے لئے آتا ہے جس کو ذکر کیا جائے انما کے بعد اور نفی کے لئے آتا ہے اس کے علاوہ یعنی نفی سوا ما یس کے علاوہ جس کو اس کے بعد ذکر کیا گیا قصر موصوف میں جیسے انما زید قائم کس میں قصر ہے انما کے بعد جو آئے گا اس کا قصر بن کیا فہو لإثبات قیام زید یہ زید کی قیام کا اثبات کرتا ہے اس کے علاوہ یعنی کہ قود ونحو اس جس واما فی القصر صفت اور قصر صفت کے اندر جس انما یقوم الزید فہو لإثبات قیام ہی ونف ما سوا من قیام عمر و بکر وغیر اس لئے کہ یہ کلام قیام کا اثبات کرتا ہے کس کے لئے زید کے زید کے قیام کا اثبات کرتا ہے اور ما سوا کے قیام کی نفی کرتا ہے چاہے عمر ہو بکر وغیرہ ہو بسم اللہ حالہ هو المرام اللہ عالم حقیق تلقیق